موسیقی موسیقی آج تقریب کے صدر امتیاز حسین ایڈوگیٹ صاحب سابقہ صدر ڈسٹرکٹ لا مکورت اور موترن پروفیسر نظیم مسکین صاحب اور تمام پرنسپل صاحبان جملائے تمام مقررین اور اہل علاقہ کو خوشیہ مزید کہتا ہوں اور اب میں مہمان خصوصی راجہ امجیاز صاحب ایڈوکیر سے اجازت چاہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اجازت ہوں سب تعریف خالقی کائنات کے واسطے جو وحدہو لا شریف ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے جس کے دربار میں بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے شادور اپنی گردنیں جکا دیتے ہیں اس رب ذل جلال کی تعریف اس خاکی انسان سے نہیں ہو سکتی کائنات کی زبانیں ٹھک جائیں گی لکھتے لکھتے کلم ٹوٹ جائیں گے قابض اور سیاہی ختم ہو جائے گی مگر رب ذل جلال کی تاریخ ختم نہ ہوگی اس کا مقام یہ ہے کہ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیگ دردہ کی کسی کو خات کی دیری کسی کو سنگ مر مر کی وہ شاہوں کو گدا گٹے گداوں کو بارشاہ اشارہ اس کا کافی ہے گٹانے اور بڑھانے میں اشارہ اس کا کافی ہے گٹانے اور بڑھانے میں اب محفل کا بقائدہ آغاد بزم اقبال کو مزید آگے لے گا جانے کے لیے میں دعوتیں کلامِ الہی کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی دارے خادہ کے طالب علم میری مراد ارسلان افسر ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کا بقائدہ آغاد اللہ عز و جل کی اللہ رہے کتاب قرآن مجید سے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلیت و صدری و یسکی یمی و حرلق لطم محسانی و یفکہ و رولی وہی زمانے کی گردش پہ گالے باتا ہے وہی زمانے کی گردش پہ گالے باتا ہے جو ہر نفس سکر عمر جاویدہ پیدا جناب سیدر آج یوم اقبال کے سلسلے میں ہم کنزل علوم مادرس کو زیڈیال میں موجود ہیں آج کی اس تقریب کے صدر محفل جنہیں اقبال نے کہا تھا ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیض موجوں سے وہ دھبر آیا نہیں کرتے ایسے پاکردار نوجوان جس کی مثال اس علاقے میں نہیں ملتی خدا ان کی عمر کرے ہزار برس ہر برس کے دن ہوں پچاس ہزار میری مراد جناب صدر محفل امتیاز حسین راجہ صحابت صدر جس کے کلاب میر پر اللہ پشنیخ میں دل کی عطاہ گرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ جو احباب تشریف فرما ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ اپنی مصروفیات میں اس سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے بلکہ ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے چاک چاند لگا دی ان کے آنے سے اور آج کے روح روان بھی یہی ہیں اور اس کے ساتھ جملہ جتنے پرنسپل صاحبان یہاں آئے ہیں میں ان کو بھی دل کیاتا ہوں اگر انہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جتنے مقرر یہ یہاں اس وقت آئے ہیں اس وقت تقریباً ان کے تدار جو ابھیس کے قریب ہے یہاں پر آنا اور اس ٹی سے آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپ سٹین پر آ کر اپنا اظہاریں پیال کرتے ہیں تو حقیقت میں دریر وہی ہوتا ہے اقبال کے شہیر وہی ہوتا ہے اور یہاں تک آنا ہی کوئی جیتنا اور ہارنا کوئی ایک بہت بڑی بات نہیں ہے یہاں تک پہنچنا بڑی بات ہوتی ہے ایک پہلی پوزیشن دوسری تیسری چوتھی دینا وہ تو چلوہ ہمارے ایک ایک روایت ہے کہ ہم حوصلہ اوزائی کیلی کرتے ہیں ورنہ جو یہاں پر آتا ہے وہ بہت بڑا دلیر انسان ہیں تو اس کے آج ہم جس ہستی کے لیے جس ہستی کا ہم یوم پدائش منا رہے ہیں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کا وہ مارد کلمدر تھے اور اس کے بارے میں جتنا کا حاج ہے وہ جس دور سے گزرے ہیں اس دور میں جس طریقے سے انہوں نے اپنا کلام پیش کی ہے اور عوام کو جگایا ہے بہت سے لوگ ان کے بارے میں لکھتے ہیں لیکن عطاولہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ ان کو انگریز سمجھ جاتے تو آج اقبال زندہ نہ ہوتے اس دور میں اور مسلمان ان کو سمجھ جاتے جاتے تو مسلمان جائے وہ غلام نہ ہوتے جن جس نے اقبال کے کلام کو سمجھا اور پھر اپنے اندر اس خودی کو اجاگر کیا تو آسمان کا چمکتہ ستارہ بن گیا وہ اقبال کا شہین بن گیا وہ جگنو بن گیا وہ جس سے اقبال نے کہا تھا کہ ججتے نہیں مانگے ہوئے فردوس تیری نظر میں ججتے نہیں مانگے ہوئے فردوس تیری نظر میں انہ تیری پناہ ہے تیرے پونے جگر میں تو یہ اقبال کا پیغام تھا جو علام اقبال اپنے منفرد انداز میں اس امت کو دے کر گئے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم علام اقبال کا جو پیغام ہے اس کو آگے پھیلائیں تو اس وقت کے معاشرے بھی انہوں نے ایک اچھی انداز میں ترجمانی کیے تو آج ہم اسی کے لیے اپنے بچوں کو درس اقبال سے روشناس کرانے کے لیے اور اقبال کی روح کو سوا پہنچانے کے لیے آج بزمی سجائے بیٹھی ہیں اس کا اس مقابلے میں جو اس کے راز مقاصد ہیں صدر محفل ہیں سابق صدر میر پور بار ایسوسییشن اور ساتھ ہی ان کے حباب زہور رشید صدر سابق صدر ڈڈیال پریس کلپ میں ان کا نام بھول گیا تھا بہت شکریہ سر زہور صدر اور جہانگیر مغل صاحب کھڑی شریف سے یوٹیوبر ہیں اور سینئر نئے صدر ہیں نور تحسیل پریس کلپ کھڑی شریف سر آپ کو بھی مہم بھول کم کہتا ہوں بھول شکریہ آپ آمنہ رفی آتی شمش نہ تدبیر اولامی میں نکام آتی شمش نہ تدبیر جو ہو زوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر اب میں امرین بی بی سے مجتمع سنکھے وہ سٹیٹ پر تشریف لائیں اور اپنے حیلات کا اظہار کریں امرین بی بی اللہ خیلے جد لے کردار جو ہر پل افو میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو جناب سرد علامہ اکبار کا مثال معاشا وہ معاشا ہے جو جدید دنیا کے ایک ممونہ ہو جس کی بنیاد مستحق ہو جو جدید دنیا کے تمام جوال سے اہدائے برعا ہو سکتا ہو جو تمام تک سکتا سے بانا کر ہو کر اتحاد اور اتفاق پر قائد ہو علامہ اقبار کا مثال معاشا صرف امت مسلمہ کے اتحاد پر نہیں بلکہ وحدت آدم کی بنیاد پر تشریف پانا ہے اس دور میں اقوام صحبت بھی ہوئی آم کوشیدہ جگام سے رہید وحدت آدم تفریق ملل حکمت اسرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود سکت ملت آدم مکہ نے دیا ہاں جنیبا کو یہ پیغان جمعیت اقوام کے جمعیت آدم جناب صدر علامہ اقبال اور نشالی معاشا اسلام کا قائم کر جائے قدائی معاشا ہے جس کا مرکز تو ہی ہے جس کا دستور اللہ حق آتا کرتا ہے جس میں ریاست کا حمیوہ لوگوں کی رضا مندی سمجھ ہوتا ہے جس علامہ اقبال کے نزدیق اللہ کی حاطیت پر ایمان فرادی اور استمائی اقبال کا اصول ہونا چاہیے علامہ اقبال اتماعی فلا بہبور کے لئے توہی کو بہت ہی نازم قرار دے تھے کیونکہ توہی کا اصول ہی تمام تر انتیازات کا قلعہ کم آ کرتا ہے حدی سے اس تلسم رنگ کو توڑ سکتی ہے یہی توہی تھی جس کو نہ تو سمجھا جی میں سمجھا جناب صدر اقبال افراد کا جاندار پہ یہ ہے کہ وہ فرد بیرس سندھ میرہ مائی اور اس کی احناقی اور روحانی تشکیل کرنے کے لئے وہاں ہے ایک معاشرہ افراد سے مر کر تعمیر آنا ہے اور اگر ہر شخص کی احناقی اور باطلی تربیر انتہ طور پل ہوگی تو اس کے اثرات اتماعی شکل میں ظاہر ہوگے اور ایک سالی معاشر تشکیل پائے گا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیروں میں دریا کچھ نہیں جناب صدر یہ موضوع خاص دوسعت کا حامل ہے کہ اقبال ایک مسالی معاشر کا قیام اور بیروں صرف فرد کی تربیر کے لیے کن تعلیمات کو ضروری دران دیتے لیکن افتار اقبال میں جنگی کے ہر پہلوں کی احمایل موجود ہے جو ایک مسالی معاشر کی طرف دے جاتا ہے تعلیمات اقبال کی ضرورت امید تری سائے گھیرے ہوئے ہیں دور حاضر پہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اقبال کی فکر کو آگ وقت تک غسان جنگ کے لئے تعمبال کی جائے تا کہ ایک مسالی معاشرہ دوسر دور پر اپنے نشخ کی حفاظت کر سکے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تکیر ہر فرد ہر بلد کے مقدر کا ستارہ بمائے اللہ 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 سترم جناب چودر محمد الطاف صاحب اے ایو تیسی جو جیال سر آپ کو بہت شکریہ کہ آپ اپنے گونگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری بزم میں آئے اور ہمیں اوصلہ اوزائی اور ان کے ساتھ ان کے احباب اپنا فرزاندر آردمن اور اس کے ساتھ جناب نے پرادرم محترم جناب حیدر قادمی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف فرما ہوئے اور محترم جناب تنویر صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ بھی ماری اسبال نے تشریف فرما ہوئے سر آپ کا بہت شکریہ 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 روح جب پیدار ہو جائے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں میں آپ اپنے حالات کا اظہار کرنے کے لیے دبا دیتی ہوں نازیہ حالت کو کہ وہ آئے سریٹ فور اپنے حالات کا اظہار کرے نازیہ حالت حالت ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق جہاں اور بھی ہے جناب ستر موزہ ستر اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج اس مرمکار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لگ کشائی کرنے کا موقع ملہ ہے اس کا عنوان ہے شائر مشرق علام اقبال صدر علی شائر مشرق حکیم الامت مفقر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر علام محمد اقبال نو محمد اٹھانہ سستکر دوسری الکور میں پیدا ہوئے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال تجھ جھ جکتا کہیں اور ہے تو سوچتا کہیں اور ہے تو جکتا کہیں اور ہے تو سوچتا کہیں اور ہے اور میں مردمیس ہوں حسیر ساجد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حضار کریں نحبذہ ونسلی ونسلیم على رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دیس کے پوچے پوچے میں اخلاس عوارہ پھرتا ہو جس دیس کے پوچے پوچے میں اخلاس عوارہ پھرتا ہو جو درطی بھوک اگلتی ہو دکھ فلق سے گرتا ہو جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آنوں میں پالے جاتے ہو جہاں سچائی کے مجرمی زندہ میں ڈالے جاتے ہو اس دیس کی ملتی یہ دکھ برسوں سے جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیس کے لوگوں کو ازادی مبارک کہتی ہے سامیت بکار آج میرا موضوع سخر ہے اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان وقت کے مفقر اقبال رحمت اللہ تعالی انیسی صدی کا مشہرہ کرنے کے بعد بیسی صدی کی ابتدا میں ایک خواب دیتے ہیں اور اپنے رف سے ایسی تعبیر ماندے ہیں کہ اے اللہ اس ملک کے نوجوانوں کو اتنی حمد دے کہ وہ اپنے لئے ایک الہتہ ریاست ایک الہتہ مرکل اور ایک الہتہ ملک کا انگر سکے وہ خواب بتا گلستان پسانے کا وہ خواب بتا یہاں کے باسر کو ترقی ملک وطن کا جہاں سوچ بھی محمدی ہو نظریہ بھی محمدی ہو فکر بھی محمدی ہو امت بھی محمدی ہو اور فلسفہ بھی محمدی ہو چنانچہ پرائے ارڈ نے وہ دن بھی دیکھا کہ ایک بات کا حق پورا ہوا لوگوں نے 23 مار 1940 عزو کو قرداد مقاصر پیش کی جو حقیقت میں قرداد نہیں بلکہ مسلمان اپنی آردھو دمنا اللہ کو پیش کر رہے جے اور بتا رہے جے کہ مسلمان تقدیر کا پول نہیں تقدیر کے پول تو جمعت نبت اور خیوانات ہوتے ہیں خدا کی قصف انہوں نے اس کام کو پورا کر دکھا چودہ اگرد کو ایک فرور انسانوں نے انجرد کی اور پچاس لاکھ کی شہید ہو گئے اور پچاس لاکھ اس خواب کی تعبیر کی جس تجویو میں انگریز کی سانشور کو روپ کر ہندو کے انگریز یک نجریہ کروتے ہوئے کر محسن کر قائد علامہ محمد اقبال کے اس خواب کی تعبیر تو دل خون کی آس ہوتا ہے کہاں ہے وہ تصبر کہاں ہے وہ نظریہ کہاں ہے وہ عظیم خواب کیا میرے قائد علامہ محمد اقبال ایسا پاکستان بنانا جاتے دل جتا انگریز دشت بن اور تارگیٹ پر بانچ گا ہو امیرکی جنگو کو اپنی سال حدو پر لنے کی پالیس یا بیرونی انجیو سکتانی جانت نام جانی کر کے منذبی نسانی اور تقریب کاری کی گلی چھوٹ دینا اور صدق نادر اسلام کی بیٹی آدیا صدقی کو امریکہ کی امہ پر چھوک دینا جناب زلی جناب سدر یہ مجدہ پاکستان کے امہ دل خراش آئے گئے اتنا کہ مدار جو نہیں سبو آدم پیار نہیں بلکہ ہم نے اپنے خاتوں سے نشے من پکے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل بیتر شناس دے کچھ کو سکوت لالا اور اسے جلام مہد کر مہا علیہ عشق نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے جہاں جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے اب میں اپنے حیلہ کا اظہار کرتے ہوئے حلیمہ سادھیا کو سٹیج پر بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں کہ اپنا حیلات اظہار کریں اکبال اس چمن کی رگوں میں سما گیا معزز سامین اکرام مساد اکرام اور میری عزیز ساتھی ہو السلام ورحمت اللہ آج مجھے جس عظیم شخصیت کو سلام اکیدت پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اکبال چنانب اعلا اکبال وہ ننائے راست تھی جس ملت اسلامیہ کے تن مردہ میں آزادی و خیاب اور عزم عمل کی نہیں روح بھوک دی تحلیق کرتی ہے برسگیر میں چاروں طرف غلامی کے انتھیرے چھائے ہوئے تھے پر سلطان اسلام وفر تین سو رہے تھے اسی عالم اکبال کی آواز آزادی کا ترانہ برکر ہوجی آپ کا پیغام فدرت کا انعام برکر ہوجا اسی احساس سے کیا فرماتے ہیں ایک ولولا تازہ دیا میں نے دنوں کو لاہور ستا حاق بہار اور سمرگن چناب صدر اکبال شایر مشید تہدیم الکمت تھے آپ مرد مومن تھے اور چاہتے تھے کہ برسگیر کا ہر مسلمان ایمان کی تخصیر بن جائے آپ نے اپنی قوم کو ماظر کے نغم سنائے اپنے عظیم اسلام کی شان دکھائی اور آپ چاہتے تھے کہ آج کا مسلمان اپنے عظیم بزرگوں کے کارنام پر نظر ڈالے تاکہ انہیں ازادی کی قدروں کی منقہ احساس ہو سکے اکبال اپنے نوجوانوں کو شاہین کے رنگ بروں میں دیکھنا چاہتے تھے وہ شاہین جو ہمیشہ محور پرواز رہتا تھا لیکن افسوس آج کا روجوان محمد بن قاسم ہیدر علی ٹیپو اور قائد آزم بننے کے بجائے فلموں کا ہیرو بننے میں فہر نسلس کرتے ہیں نہیں ہتران شیمن قصر سلطانی کے گمبر پر نہیں ہتران شیمن قصر سلطانی کے گمبر پر تو شاہی ہے بسیرہ کر بہاڑوں کی چٹان اوپر سلام اکپال نے مشرف دیکھا پڑھائی کے لئے یورپ کی تحزیر و تمدل کو دیکھا لیکن یورپ کی تحزیر و تمدل آپ کو متاثر کرنے میں ناکار ہو گئی آپ اپنے رسول صلی اللہ والی صلی اللہ کی محبت اپنے نکری کا تتا میں صافتی شیر سے کروں گی حیران کر سکا مجھ جلوائے دانش فرم سرما ہے میری آنکھ کہا مدینہ آنج شکریہ وہ سوتے ہیں انہیں سونے دو اقبال شاہید وہ غلامی کی نیت میں ہوا آزادی کے دیکھ رہے ہوں شاہید وہ غلامی کے نیت میں ہوا آزادی کے دیکھ رہوں اب میں ملتمس ہوں نیلا فرحانہ سے کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے حیلات کا اظہار کریں ملت رسولی کریں آمد 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 خورت بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم سل رسی بکار موزز محمان حسوسی اور حاضرین مزریز السلام حکیم العمد شائر مشریف علامہ اقبال کا شمار دنیا کے ان عظیم شائروں ہوتا ہے جن کی شائری فلسفہ اور افکار و حیالات کا اصحار ہو ان شائروں کے افکار نے اپنی قوموں اور معاشروں کو متاثر کیا انہیں راہیں دکھائیں اور زندگی کا فلسفہ دیا علامہ اقبال کی انقلابی فکر کو آم کرنے کی ضرورت جتنی آج حسوس ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ دلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچالے وڑا پر دلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا دلاش کر صدی فکر اقبال کے تناثر میں مثالی معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے اس کا جواب اقبال کے نظر میں مرد مومن کا خردار مرد مومن ہی وہ ہی چکسیت ہے جو معاشرہ میں انکلاب پیدا کرتی ہے اقبال کا مرد مومن اطاعت الہی اور سبت لخص کا نمونہ ہے اقبال ہوتی کو مرد مومن کی شان در دیتے ہیں اس لیے اقبال میں اختیار بھول رکھے ہوتی کو کر بھولت اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دینی نظر یا ہے جناب سدر مرد مومن کی مثال اس روشن افتاب کسی ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا ایک جانی آنکھ سے اوجر ہوتا ہے اور دوسری روشن بار بی رہا ہوتا ہے جناب سدر اس پار نے کیا بھوک کہا جہاں میں اہل ایمان صورت حرشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت حرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے جناب سدر مرد مومن جب اپنی حودی سے عاشنا ہوتا ہے تو کائنات اس کے قدموں میں آجاتی ہے وہ زمانے کی بات جن اچھا مور تکا ہے وہ کائنات کے کسے جیس کا پابن ہوتا اور نہ ہی وقت تک 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 کا پابن ہوتا ہے مار مومن کی ایک نظر اپراد کے افکارمنٹ سلزلہ ڈال دیتی ہے اس پار اکبال نے اس کے زون باس ہوا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک دیریں جناب صدر بہت سے آدھی ایسے ہیں جو آنے والے مسائب اور حادثات کی فکر میں رہتے ہیں اور اسی طرح اپنی قوت عمل کو اس حد تک کمزور کر لیتے ہیں کہ وہ ماضی تو گردر مبارک ہے مبارک جنہوں نے آج کے دامن سے ہزاروں کا رکھ تک گام میں چنہیں نہیں ہے نا امید اقمال اپنے کشتے ویرا سے سرا نم ہو تو یہ مٹے بہت ضرق سہساں کی وسرہ فرد قائم رفت ملت سہت انہا کچھ نہیں فرد قائم رفت ملت سہت انہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں اب میں امہ احمد سے ملتمش ہو کہ وہ اپنے حالات کا اظہار کریں دحمد ورنسلی اللہ رسول حقریر اما بات فوضو بللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ رب بات رہی صدر مکرن حاضرین مزم اسلام علیکم مجھے آج مجھے تقریب میں جس موضوع پر اظہار رہیان کرنا ہے اس کا علمان ہے فکر اقبال کے تناظر میں حاضرین مواشر کیسے ہوتا ہے حاضرین مکرانی سب سے پہلے ہمیں یہ جان رہا ہے کہ حاضرین مواشر کیا مواشر مواشر دنیا کے ہر مسلیف اور ہر موکر نے اپنی تعلیم اور سوچ وقت میں امتہ حلاق کا زیاد سانی سالی مواشر کی بنیاد رکھتی ہے جنب پالا علامہ اقبال کے رسیق سالی مواشر کو ہے جن سالی اقتر کے سوال ہو ہر شخص کو سیکھ سکران کیا جائے ایسا سوالتا 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 نسل زبان جگرابیا یاگا اور دوسرے ان کے اڈاک کو رکھ کرتا ہے اور جس کو اپنانے کے بعد سہرائی آرد کے بدو روحانی بلد یو پر دھنگے اور فانتے آئیم بن بلد کیونکہ جنابے والا سبب سے یہ تھا نہ قطرت نہ شوقت نہ نہ سامان لکھتے تھے فقط اسلام میں رکھتے تھے فقط ایمان رکھتے تھے حاضرین احفر اقبال کا مثال معاشرہ آج سے چودہ سجدہ قبل اسلام کا خائد کرتا ارددائی معاشرہ جس کا جس اللہ کا عطا ریاست مدینہ میں لوگوں کے رضا مندی سے منجھے پھانے والا خلیفہ آیا اسی طرح لوگوں کو ادھار کی آزادی ہو مسلم محفوظ 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 صدر زیوکار محفوظ محفوظ سمجھنا ہوگا اور انظریات کو اہر مجھانا ہوگا جس اوہر اخبر ہمیں اٹھار بگنے اور اے محفوظ کیونکہ روس روشن حرر پر جناب ایک اپنے پر اگر رائے اور فکری آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے مرات جورت میں وہ آزادی نہیں جس نے حدود سے تجابت دیا اور نتیجی کے طور پر کون کو پیٹھ گیا یہ انہیں کافے میں ملے بلکہ فکری اور شخصی آزادی اسلامی حدود کے اندر رہ کر جائز حقوق کر یہ آغاز بلد کرنے کا ہے اس لیے مسلمانوں کو مگرمی تحضیر کا لبادہ اورنے کی بجائے اسلام کے دیئے وائن نظریہ اور رسولوں پر عمل پیرا ہو کر مسائلی موشٹا قائد کرنا ہوگا علاوہ کچھ یوں فرماتے ہیں اپنی ملت پہ کیا سقوہ میں مگرد چینہ کر اپنی ملت پہ کیا سقوہ میں مگرد چینہ کر خاص ہے ترقیر میں کو رسول حاشمی صدر عزیبکار فکر ایک باقی روشنی میں موشٹا تبید رکھی کرتا ہے جب انسان اپنی شخصیت کو پہچان لے خودیر کی اہلیت سے آگا نہیں حاصل کر لے جو انسان اپنی شخصیت اصلیت اور مانکیت کو اس کا موشٹا ایسے ہی لوگوں سے مکمل ہوتا ہے ترقی کرتا ہے اور جناب والا ایسے ہی اچھنا جو پھلے کہا جاتا ہے کہ تیار عشق میں اپنا کام پیدا کرد نیا زمانہ نئی سبر شام پیدا کرد جناب والا علامہ اقبال کے حیال میں انسان میں خودی اور اچھناسی کی پہجان سے ہی بنیاد پر تعلیم و تربیت کی وجہ دن ممکن معاشرے کی رحمائی میں مولمین و فقرید علماء اور سیاتی رحماء قریدی اردکردار دا کردے ہیں المخصر یہ معاشرہ طبیر صالی اور اسلام کا انشاءت ستانیہ بن سکتا ہے جب لوگ دین اسلام کی صحیح روح پر حمل کریں نبی پاک کی سنت پر حمل کریں اور حرفائی راشدین کے طور کو یاد دکھیں میں اپنی تقریب کو اقبال کی امید سے چلتے اس لیے کے ساتھ کرنا چاہوں گی نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشنے بھی رہاں سے ترنب ہو تو یہ مٹی بڑی سر ہے اس حساب کے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوان کی تقدیل ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اب میں ملتمس ہوں صحیح رفاقت سے کہ وہ سٹیج بنائیں اور اپنے احلات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی اینو جوان مسلمِ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ گوادی ہم نے جو اسلام سے میرا سپائی تھی سرعیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا مہدرم سامائین صاحبِ صدر قابلِ احترام سازہ اکرام اور میری صاحبیوں اسلام علیکم جو آج کے نوجوان کا چلنگ ہے آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلب کی بجائے انگاریں ہیں کلاس روم کا ماحول میرے نوجوان کی نظر کو جنسا ہی نہیں اس نے اپنے لیے دنگی میں ایسی راہیں بتین کر لی ہیں جس پہ جگہ جگہ ٹھوکرے ہیں انہی کے لیے اکبال نے بہت دکھ سے کہا کہ اٹھا کر پھیک تو باہی گلی میں کہ اٹھا کر پھیک تو باہی گلی میں نئی تحزید کے اپنے ہیں گندے زیبکار اکبال کا نوجوان تو ملک و قوم کا سلمایا تھا شاہر تھا تاریخ حالت گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی ترقی کی سربلدنی حاصل کی اپنے نوجوان نبکے کے سارے حاصل کی آج کا نوجوان اسلام کی تعلیمات کو ایک سر کھڑا ماش کر چکا ہے وہ بھول چکا ہے سروری دیبا فقط اس جاتھ بے انتہاک ہو ہے حکم رات ہے بس وہی باقی بودہ آزادی لیکن زیبکار میں اپنے نوجوان کو اپنے نوجوان پوائنٹ پر اگلدہ حلاف کا ذیمہ دار نہیں ٹھہراتی اس کے لیے خطاکار حبود بھی ہیں ہمارا نظام ادل جب اچھا کوئیا نہیں کر سکتا تو اس قرآن جن کی قلب اسے نوچ لیتا ہے قربش تہدیر کے پر کوئرہ دمتن کے نخوش میٹ جاتے ہیں اسے یہ بات سوچنے پر مندر دیف ہی مدھو کرتا ہے کہ وہ تعلیمات کہا ہے کہ جنگ میں بھی مسلمان کو خدا کا نام لے کر لڑنا ہے حیانت تو بتہتی تو اتر بھی کرنے کی اجازت نہیں سہتگیری اور تشدد تو میدانے جنگ میں بھی ممنوع ہے یہ انساف نہ کرنے والا مہنے ماشرے کا نمائدہ کیوں ہوت کر ہو سکتا ہے پھر اس کا جہرہ ہون دمتن کے افسدتی کا غادہ نہیں بڑتا اس کے تلوارشتہ حیات سے محبت اور علفت کو کار دیتی ہے حکمران ہے بس سروری دیبا فقط اس ذات بے انتہا کو ہے حکمران ہے بس وہی باقی پتہ آدادی آپ کا بہت بہت وہی زمانے کی گرتش تگالی باتا ہے وہی زمانے کی گرتش تگالی باتا ہے جہاں نفس سے کرے عمر جاویدہ پیدا جہاں نفس سے کرے عمر جاویدہ پیدا جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو بڑھ دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے صحبانِ مسحہ کے عدالت زینتِ بزمِ صدارت کرونا کھائے بزمِ سمار نا میرا لہجہ دعو دین نا سوہن دل نواز نا کلام پور تاثیر نا فصاحت و بلاغت اور نا سانوی رب جبکہ آج کی اس بزمِ سعید میں تجربہ کار و ناماشکہ علیہ و دانش حضارت نشریف فرما ہے ایسے عالم میں زبائی گفتار کے لئے مجھے جو موضوع سوہن دیا گیا ہے وہ ہے فکر اقبال کے ناظر میں مثالی معجلی کی تشکیل اور بابی فکر و دانش پر سو پہلے جب ملد اسلام مجھے جام بل ہو چکی تھی اور چرانے سہری کی بھی سلطان توڑ رہی تھی قریب باغوں کے از ہانوں افلود اور ہواس مغمل ہو جائے لونہ حلانے جمل اور مامارانے قوم یاسکت کشکار ہو کر منامی کو اپنا مقدر سمجھا گئے دفعہ دل قدرت کی طرح سے اقبال علیہ مشرف کے روح پہ نمودار ہوئے فرد جگر سے لبریز آزان دی جس نے فعبیدہ پر کو بیردار کیا این اونہ مانے چمار اقبال علیہ مانے چچئے اقبال علیہ مانے چود اقبال علیہ مانےکھر جگرے موسیقی 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 ایک یہ محطم یا کریں جس کا امرا مخصوش شعور ذات ہے صاحبہ صدر پکپال ایک ایزم عاشق کی تشکیز چاہتے تھے جس کا حد دو جوان بیدار اور باشعور ہو مقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جو معلومے مقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جو معلومے نظر آتی ہوں کو اپنی منتر آس مانومے صاحبہ صدر پکپال ایک ایزم عاشق کی تشکیز چاہتے تھے جس کا حرف تک خدا ہو خودی کیا رہت دار ہے زمانے کے دارے میں پہتی ہوئی ستم کس کی موجوں کی سہتی ہوئی عدل سے ہے یہ کشم کشم اثیر کوئی خواہ کے آدم میں صورت پہتی ہوئی زمانے کے دارے میں پہتی ہوئی ستم کس کی موجوں کی سہتی ہوئی سامین نظیر قشام اگر فکر ایک بائی کے ناظر میں مثالی معاشرہ زمانے چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تاثر کو چھوڑ کر اعتداد لا دینی کو چھوڑ کر دین کو اپنا نہ ہوگا اقویت کا بیان بلنا ہوگا جنابی صدر لیکن ہماری بدقسمت ہی ہے گواہ دی ہم نے اسلاح سے جو میرا سپائی تھی گواہ دی ہم نے اسلاح سے جو میرا سپائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو لیمارا جنابی صدر جس کا اس موضوع کا حق تھا میں بیان نہ کر سکا آخر میں اس شیئر کے ساتھ اجازت چاہوں گا میرے وطن کے مصور تجھ سے نادم ہوں میرے وطن کے مصور تجھ سے نادم ہوں تیرے شعور کے ہاتھیں گواہ دیے میرے نبو پر سجائے گا جی تو تُو نے کبھی وہ گونجتے ہوئے نبویں بھلا گی باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے مگر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھوڑے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا اب میں ملتمس ہوں شمیم یاسین سے کہ وہ سٹیٹ بنائیں اور اپنے حیلال کے اظہار کریں نبو دو وانسلی وانسلی والان سلیم کریم امم آباد ماؤس بللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرواقبان واجیم فرد قائم رب سے ملت سے ہے تنہاں کچھ نہیں فرد قائم رب سے ملت سے ہے تنہاں کچھ نہیں موچ ہے دریاں میں پیرونے دریاں موچ رہی وہاں طرف پرنسپل صاحبار دگر کو ساتھا اقرام لائیہ اقرام ججیز اور میرے طالب علم ساتھیوں السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک مسالی معاشرے کی قیام کے بارے میں بات کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ اکبال کی فکر کے مطابق ہے جو کہ ایک مشہور شائر مسلم و فلسلی علامہ اکبال میں ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی شائر اور فلسل کو استعمال کیا انہوں نے ایک ایسے معاشرے کی گواہ بھی تک بڑھ دی جہاں پر انساء، عدل و انساء، اسلامت تقریب اور علم و فرقی قدر کی جاتی ہے علامہ اکبال کا خوابی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر خارق اصال کو عزت کی جاتی ہے جہاں پر کوئی بھی چیزن، صبح، مسئل یا کمیت پر امتیاں ہوتا یہاں تک کہ علامہ اکبال کے کہن مطابق ان کے معاشرے میں کوئی بھی بے گھر اور بے رسکار ہوتا جدید دنیا کی علمی اور سماجی، مشرطی ترقی کے پہلے عیدبار کی لزویت میں نہ آپ زیر متقا کے بدل دیئے، بلکہ معاشراتی تشکیل کے لیے نئے سوالات اکھڑے کر دیئے علامہ اکبال نے ایک سب دستا، ایک ایسے مسالی معاشرے کے لیے جہاں پر ایک سب شوالات کی جمعباد ہوں اور دور جدید جمعباد ہوں کے حربیں ہوں مرغدی ترناب خطبان کیا گیا مرغدی، علامہ اکبال کا بہتاری معاشرہ ہے جہاں پر ایک قسم رٹھنے سے انیس سو تیس میں دیئے کہ خطبہ آلہ اکبال کے اطلق وطر کا وہ قیام ہے جہاں علامہ اکبال مزروبی نیشہ کے مسلمانوں نے یہ کیا تھا باکولے ہانا پاک اکبال افراد کے ہاتھوں میں ہے اخبان کی تقدیب افراد کے ہاتھوں میں ہے اخبان کی تقدیب ہر بات ہے ملت کے مقدر کا ستارہ صدرے زیبکار علامہ اکبال کی نزدیک مسالی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر ہر انسانی قطاع اور حرام پر استباق ہے جہاں پر ہر شخص اس کے حقوق سے سبراہ کیا جائے ایسا معاشرہ صرف توحید یا اصول پر ہی طائم ہو سکتا ہے اور علامہ اکبال کے نزدیک توحید یا اصول راہ و نسل، علامہ جگرابیہ، سباہ اور توفرین جازہ تک خلال کرتا ہے جبکہ توحید یا اصولوں پر کوئی بھی معاشرہ قائم ہوتا تو جہاں انسانی قطاع کے بنیاد پر برا برا پیسے حاصل ہوتی علامہ اکبال لے توحید تو ناف کی رب فرد، افرادی، استمائی اور رہانی اصولوں کے لیہا آساسی اصول سمجھتے تھے بلکہ انسانیت کے لیے فلا بہبوسے بھی ضروری قرآن دیتے تھے بابولِ ارامہ اکبال اپنی ملت پر کیا سکھوہ میں مذہب سے نہ کر اپنی ملت پر کیا سکھوہ میں مذہب سے نہ کر حاصل ہے ترقیب میں، او میں رسول علیہ اکبال ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار پووتِ مذہب سے مستحیتوں ہے جمعیت کے لیے دامنے دی ہارتے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت بھی رخصت تو ملن تھی صدرے جیو کا عنامہ اکبال لے این او سکھوہ میں تھا جب احسانی کو جسی ایسے وادت کے زمارت دینے والے اصول کی تلاش مجھتی اسلام کا سہول ہوا اور توحید کے روحانی اصول انہیں لوگوں کے طبیلوں پر دینے تقسیمات کی صلح صلح کھا کر وسیط اور قوضت میں منظف رکھ گیا اسی طرح تخفتاج، روک و نسل، علاقہ زبان سے قرمانے والے وفاداریاں ہتم ہو گئی اور ایک ساتھ واحد کا وفاداری والا رشتہ اس طبعہ ہوا معاشرے میں اکبال کی حواب کی تدمیل کے لیے معاشرے کی حد ورد کی ازمیداری ہوتی ہے اس قبل میں ہم اپنے والدوں کو ملانے کا ضرورت ہے میں آہر پر اس شیئر کے ساتھ اجازت جانتی وکولِ علامہ اقبال بتانی رنگ ہوتا کر ملت میں گم ہو جا بتانی رنگ ہوتا کر ملت میں گم ہو جا نا ترانی رہے باتی نا اراغی نا اکبالی پسل لغبی تو کلم بی تو تیرا وجود القتاب لغبی تو کلم بی تو تیرا وجود القتاب گمب تیرے آب کی نارن تیرے محید میں ہوا اب میں امامہ علی سید سے ملتمیسوں کے باعث سے اور اپنے حیلات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد کے ہاتھوں میں اقوان کی پتدیر ہر ہر دن ملت کے مقدر کا ستارہ قابض حضر اکرام، حضر مجلس، بہمار اقرامی، جاکساہی بام، حسادسا اکرام اور خلقہ تعلیبات اسلام بڑی تو رحمت اللہ برکاتو آج لگ اس موضوع پر لگ مشاہیت مینے کا موقع ملا ہے اس کا اولوار ہے فکر ایک بار کے اتنازل میں مثالی حاشرہ کنازے قائم ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے جس کا انچباب دے رہے ہیں حضر اکرامی، رامہ اکبال نے اپنے افقاد و زیاد کی بلیار اس میں قرآنی اور مصطفی تعلیمات پر رکھی رامہ اکبال، راسم ادنا کی طرف پر ایک اسلامی مصطفی معاشا قائم کرنا چاہتے تھے رامہ اکبال نے مسلمانوں کہہ لے ایک طرح قضا راسم کا خواہ دیکھا اپنی انقرابی فکر سے مسلمانوں کی بڑا پارا سو سو مطلع حتیٰ کہ قرآن صرف کی اپنے فکر سے مقاسب کیا بلاکھر، قرآن صرف مصطفی معلوم کی قربان کے انتیجے میں مقسان بنا مگر افسوس، سب افسوس، جس مقسط کے لئے لامہ اکبال رکھا تھا وہ مقسط پر نہ ہو سکا، جاری مقسطان ازاد تو ہو گیا لیکن کھلتو ہوئے بیزوں کی غلامی سے لکر ترد، مفاق کے ساسدانوں اور شاہدگیہ کب سے حسنا گیا قرآن صرف مقسطان ازاد کو حسنا گیا، اسی وجہ سے آج کے بار میں یہ سوار کھایا سامنی نے جانا، اکبال کے جب میں نے اس ساری ہرشے کی کیا اپڑا تو کہ قرآن اکبال کیا فارز ریاض کی حوالے سے بابا جنات کرنا شروع کیا تو مجھے کافی تحقیق کرنا پڑی ورڈ کی دادی کرتے کرتے آخری اوقات مجھے رامیت بارد کی نظم کتاہ پیچا ویڈ سے اس سوار کا جوان ملا مگر تفصیل فارسی میں تھا آن کی دور میں فارسی زبان نمارد کی سمجھنا مشکل ہے سو اردو ترجمے کے ساتھ اور تشریف میں شہد حرمت ہے اس نظر میں تیرا پر ایسے بتیس اشار فارسی زبان میں لامہ اکبار کا سو سار پیلت کیا گیا خقاہ گویر آج کی نصر سے ہے اور آج کیا جدید انداز میں ہے مسالی حاشر کی بنیاد کی اطائم مسالی اوقات ہے اور فراد میں مسالی کی دان ماں کا ہے اس نظر میں پہلے دور پر میں لامہ اکبار ہمیں کان سے انکار کر خان میں جان جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کان جانی یا 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 کا سبق جتنا بھی ماں سے لیا ہے اسے خستان سبقیروں کی مشک کی روشن روحانی کو اچھوں سے تیرے ملتا لے اسے خواب میں جس کرنے کو کان اکان کرتے ہیں اسے مان ہوا ہے اسے کان گروہ کی کہلائیوں رتان کر حقیقی مومی بن جا فرماتے ہیں تیر دو ہٹ لا الہ مفتان نیس لا الہ مفتان لا الہ مفتان لا الہ مفتان لا الہ مفتان اسے خواب میں بھاک اسے خواب میں جانا ہوا ہے اسے خواب میں اسے خواب میں ربا اکان اسے خواب میں ذکر کیا ہے جو مسلم عاشر میں پیدا ہو چکی ہیں آج کا مسلمان زیانی اور فکری قرآن میں چکڑا ہوا ہے آج کا مسلمان دن دیو سے دور ہو کر دین اور مدر کے ساتھ قردائی کر رہا ہے کہ باتات ہوا عملات میں اکلاس اتخابہ کے بجائے لڑکاری کر رہا ہے ایل مستسر یہ صرف خواب حقیق ہے اور مسلمان زمین پر سکھی ملتن راشیں ہیں آج کا مسلمان لکھ چکا ہے اور لکھنے کا احساس تک بہتی نہیں رہا بائن اکان بھی جاتا رہا کروان کے دن سے احساس جاتا رہا حاضر اکرام اگر ان کی جیت اور پرے مساری معاشر قائد منا چاہتے ہیں تو میلو میں ایک بار کے مندرجہ پارے کان مارے لئے رول ہاتے لئے معاشر کی اور سنا ستا پر مساری بننے کے لئے ہم ساتھ اور سوری ستا پر مساری رول عطا کیا ہوگا اگر ہمت کرے انسان پھر کیا نہیں اس کے بس میں یہ ہے کام ہمتی کے بے بسری معلوم ہوتی ہے یہ ہے کام ہمتی کے بے بسری معلوم ہوتی ہے اب میں ملتمس ہوں سیاپا سلطانہ سے کہ وہ سٹیڈ پر تشریف نائے اور ہم نے حیلات کے اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہوتھی سے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی پرندوں کو نہیں دی جائی تعلیم قرآنوں کی جو رکھتے ہیں حوصلہ آسمان چھونے کا جو رکھتے ہیں حوصلہ آسمان چھونے کا ان کو نہیں پرواہ کبھی گر جانے کی آج مجھے جس موضوع پر لفت شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فکر اکبار کے تناظر میں ویسالی معاشرہ کیسے کائن ہوتا ہے صدریالی وقال علامہ اکبار لائن مومبر ایٹین ساکی سیون کو اس کی آرکورٹ میں پیدا ہوئے علامہ اکبار ہمارے قومی شائع مفقر اسلام اور مصور پاکستان تھے آپ چہتے میں پرزگی کا ہر مسلمان ایمان کے تفسیر بن جائے آپ نے ہر موضوع پر شائع کی آپ کی شائع سے اپنے ہمارے خوش وہ آج ہمارے دلوں کو مدد کاری بھی ہے آپ کے انپاس ہونے وہ صورت میں آپ ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کی دلچوں پنچک بگا رہے ہیں جو اپنے سنگ ایک امن کا پیغام لائیا جو اپنے سنگ امن کا پیغام لائیا جو میرہانہ سے گارت کا جام لائیا صدیالی وقال لامہ اکبار یہ رائے دیتے ہیں کہ توحید کا جو ہر ایک قانونی تصور کے طور پر انسانی مصورات اور انسانی مصورتی ہے صدیالی وقال صدیالی وقال صدیالی وقال سپیر نے ایک قانون مال اجزت سوشی کے بزید میں اسلامیوں کے مطلق میں کچھ سچے تھے کہ توحید کے دوائی پر ملوکیں کے جا پرانہ حکومت کے چالیس سال بہتر ہیں دیارِ عشت میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ سے صبح و شام پیدا کر تیرا صریف امیری نہیں فقیری ہے تیرا صریف امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیش غریبی میں نام پیدا کر وَمَنْ اَحْيَاحَا فَقَانَمْ مَا اَحْيَانَ النَّاسِ قرآن مجید کی نہائے سے یہ نہیں آئی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک صور کی حیات اور زیادر نو پوری قوم کی حیات اور زیادر نو ہوتی ہے صدرِ عالی وقات نہیں تیرا نشیمن کسرِ سلطانے کے گمبک پر نہیں تیرا نشیمن کسرِ سلطانے کے گمبک پر تو شاہین ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں آمیں مستمیس ہوں حلیمہ رضاق سے کہ وہ اپنے حالات کا اظہار دے اللہ حمدہ نسلی ونسلی علی رسولِ الگریم امم بار فا اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ معفل موزید جرجی صحبان قابلِ احترام قصادزِ اکرام اور میرے طالب علم ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر نقشہی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے کہ فکر اقبال کے تناظر میں مسالی معاشرات کیسے قائم ہوتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریا میں بیرونِ دریا کچھ نہیں جنابِ صدر ایک انسان تنہا کچھ نہیں ہوتا انسان کا وجود ہی دوسرے کے سہارے سے وجود میں آتا ہے اور نمو پاتا ہے پھر ایک دوسرے کے سہارے سے تکمیل پاتا ہے یہ نظامِ قائنات ہمارے ایک بڑکا ماحول قائنات میں موجود تمام اشیاء ایک میکسوس قانون اور قائدے کے تابع ہیں اور کرخانہ قدر کسی نظام کے تخت سے چل جہاں ہے مشہور مفقر ارسکو کا قول ہے کہ میں انسان سوشل انیمائل کہ انسان معاشر کی حیبان ہے بحیثیت انسان معاشرے میں ہمارے اوپر دو طرح کی سمیداریاں آئے ہوتی ہیں ایک انفرادی دوسری انسان جنابی صدر کسی بھی معاشرے کی بگا اور وجود کا داروں مدار ملی یا جہتی اتحاد و اتفاق پر ہے کسی بھی کون کی ترقی اور بگا کا انسان اس کے افراد کی یا جہتی اور ہم اہنگ پر منصر ہے اتحاد و اتفاق کے بغیر ترقی اور مشہاری کا تسوید بھی ہام ریال ہے معاشر کی اتحاد کی مثال دریا کے موجود اس کی ہے یہ موجھیں طاقت قوت اور جوش رکھی ہیں جبکہ دریا کے ایک لہر دریا سے بہت کوئی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح تنہا فرد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایسے ہی کتاب اور آپ کا مجموع ہوتی ہے اگر اور آپ کو باہن نہ ملایا جائے تو کتاب وجود میں نہیں آئے گی منتشک اور آپ سے کتاب کا وجود ہتم ہو جائے گا بقول اقبال کوئی کابر ہو تو ہم شانے کی دیتے ہیں دونے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں موزد سمائی اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایسے امسالیں لگی ہیں کہ مسلمان جب بھی ایک ہوئے افرشت کا حق نہ کر ڈالا اور آج مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر جن کے پہاڑ دوڑے جا رہے ہیں جنابِ صدر ایک مثالی معاشرے کی بنیاد چودان سو سال قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی تھی جہاں الپی و عجمی سیاہ و سفید اور امیر غریبوں پر کلنا ہو جہاں قانون سرکر میں بھرابر ہو اگروں انصافہ بھول بالا ہو معاشروں کی برائیوں کا ختمہ ہو جہاں حمدانی دشوریوں کو فرمان نہ چاہایا جائے ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ایک دوسرے کی سون ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے پاری ہو ایک انسان دوسروں کو معاف کرنے والا ہو جہاں کے لوگوں میں قوت برداشت ہو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا حیال رٹھا جائے جہاں پر ہر ایک کو ادھالِ غائی کی ازادی حاصل ہو تب ہی جاتا ایک مثالی معاشرہ فائم ہوتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جنابِ صدر اقبال کا مثالی معاشرہ اسلام کا قائم کردہ ابتدائی معاشرہ ہے اقبال کے نزدیک ایک مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں عالی انسانی احلاقی اور معاشر کی اقدار موجود ہوں اور وہاں فتنے ملنا ہوں اقبال کے نزدیک ایک مثالی معاشر وہ ہے جس میں ہم شخص کے حقوق محفوظ ہوں معاشی وسائل چند ہاتھوں میں متقیس نہ ہوں جہاں کے رہنے والے خوش مفتار خوش شکل اور نرم ہوں آہر میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کچھ سکور ہر ہر چلا کی بھرائیوں سے پاک ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو دھی کرتا ہوں حسروں کے عیب علاش کرنے کے بجائے وہ اپنے آپوں پہ عیب کرنا ہوں کیونکہ اچھا معاشرہ بہترین انسانوں سے یہ تکمیل پاتا ہے موسیقی گرتے رہے سجدوں میں اپنی حسرتوں کی ہاتھر گرتے رہے سجدوں میں اپنی حسرتوں کی ہاتھر اگر عشقِ خدا میں گیرے ہوتے تو کوئی حسرت عدوری نہ ہوتی اب میں ملتسمس ہوں حریم علی سے کہ وہ سٹیج بر آئیں اور اپنی تشریف نایام حیلات کا اظہار کریں موسیقی آج مجھے اس بزم خیال آرائی میں بھلایا گیا اور موقع دیا گیا کہ میں اکبال کے تناظر میں مستالی معاشرے کی قیام کو بیان کرتا مد سہل اسے جانو پھٹا ہے پھلک پر سنگ مد سہل اسے جانو پھٹا ہے پھلک پر سنگ تب حاق کے پردے سے انسان نکلتا ہے آلی وکار عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے مادرِ گیتی ان کو روز روز جنم نہیں رہے ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو مددوں مددے رہنا پڑتا ہے پھر حاق کے پردے سے ایسے انسانوں کا ضبور ہوتا ہے آلی وکار اقبال بھی وہ تانائے راز و فکر تھے جن کے وجود کے لیے حیاتِ حسی مجدوں مہوے دعا رہی ہے قدرتین جیسے عظیم انسانوں کو تاریخ ساز کا ناموں کے لیے تحلیق کرتی ہے آلی وکار ترجمان حقیقت حکیم الامت نے موردہ معاشرے کے اندر یہ وہ فکر کے ایک چراغ روشت لیے آلی وکار آپ کی فکروں آپ کے معاشرے کے فکروں عمل کے لیے فکروں عمل میں تبو تاپ اور فہرِ تبو ناز خوشیدہ ہے آلی وکار آپ اپنے دور کے نفس نازتے جنہوں نے اپنے دور کے نجوانوں کو شاہینی پرواز اور فرزندانِ توحید کو عقیدہِ توحید کا اور فرزندانِ توحید کو مردِ محمد کا شعور پیدا کر کے ایک مثالی معاشرے کی راہ دیخائے مت سہل اسے جانو پھٹا ہے پھلک برسون مت سہل اسے جانو پھٹا ہے پھلک برسون تب ہاگ کے پڑھتے سے انسان نکلتا ہے آلی وکار یہی وہ فکروں نظریات تھے کہ پنجاب کی ہاگ سے بنے والا اکبال معاشردی تبدیلیوں کا سب سے بڑا مصنف بنا آلی وکار اکبال نے مشرقی تحذیب اور تمتن اور مغربی چکا چون دیکھی انہیں یہ احساس تھا انہیں یہ احساس تھا کہ یورپ اور اس کی چھمک دھمک آرزی ہے یوں اکبال کی کلم اور فکر و عمل کی طاقت نے ایک مثالی معاشرے کے قیام کو عمل میں لایا اٹھ کے اب بزوے جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزوے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آواز ہے زی وکار یہ صداقت یہ شجاعت اور یہ عدالت کا اسی دن دم دوڑ گئی تھی جب اقوامِ عالم نے مسلمانوں کو تحصیت گرد پرار دیا تھا لیکن یہ اکبال کی خودی اور فکر سے مزین تھے آلی وکار ہم اکبال کے فلسل پر کم طابق ہم وہ ہیں جنہیں حکمِ عظامِ خودشکن منہوں ہیں ہم اکبال کے گوششانین ہیں جنہیں سکاروں پر کمند اڑھائی ہیں آلی وکار اکبال کی فکر ایسے مارشے کی تجمانے کرتی ہے جس میں ملک و ملت کی تعلیم نہ صرف روزی کمانے کی فکر سے ہلکان کرتی ہے بلکہ وہ کمیائی آفتاب کے رازدار ہیں جس سے آج ہم آب و شور سے نمک حاصل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اکبال کا شاہین سورت کی شوہوں سے سونو چاندی احض کار لیتا ہے آلی وکار دلِ مرداد دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ دلِ مرداد دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور آپ نے ملتوی سو آمنہ بی بی سے کہ وہ آئے سٹیس پر اور اپنے حالات کا احسار کریں جو اپنے سنگ ایک اومن کا پیغام لائیا جو اپنے سنگ ایک اومن کا پیغام لائیا جو دامن میں سمیٹے آدادی کا سلام لائیا میں کیسے اس کے جذبے کو اکلم بھند کروں میں کیسے اس کے جذبے کو اکلم بھند کروں جو میں ہانا غیرت سے خودی کا جان جایا جنابِ صدر آج مجھے جس موضوع پر لفظائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فکرِ اقبال کے ناظر میں مثالی معاشرہ کیسے اگائم دیا جاتا ہے جنابِ صدر آج میرے کلم ہیں جسارت کے اس مردوں اہن اور خدا دلگی کے چند پہلوں کا آتا کرنے کی جو کہ پرسگی کے مسلمانوں کے لئے امید کیا حضی کرنے بھند کر آیا جو شائرِ مشرق کہلایا جس نے دار حقیقت سوئی ہوئی قوم کو یہ کہہ کر جگایا کھول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ آئینہ ابحام میں آج اپنی ادا دیکھ تعمیر بنی کر اثر احسا دیکھ جنابِ صدر علمائق پار کی نفتی مثالی مشرق وہ ہے جو انسانِ اقدار کے احترام پر استوار ہو اور ہر شخص کو اس کے حقوق سے سلط پراز کیا گئے توہید کا اصول اپنانے کے بعد سہرائی بود اور روحانی پھرندیوں پر پھونچ لے اور فاتح آلت بن کر کیسر اور قسرا کے وارث بن گئے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا جنابِ صدر علمائق پار کا عسائل معاشرہ اسلام کا قائم کرنا اقتائی معاشرہ ہے جس میں توہید تو مرگزی حیثیت حاجر ہے اور اس کا دفتور اللہ کا عطا کردہ ہے ریاستِ ایک بدینہ میں جو دنیا کا پہلا تہلیڈی دفتور بھی ہے اصل معشیہ تک معاشرات کی بزاہت کردی گئی ہے اس کے ساتھ مسائل کے حل کے لئے مشابرت کا اصول رکھا گیا ہے جس میں حلیفہ کو بہمیرہ مندی سے منتحق کیا جاتا ہے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ ہمیں نہ مود پسکی نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ ہمیں نہ مود پسکی کہ روض شرط بدن کی تلاش میں ہے ابھی ان حالات میں علمائق پار نے ایک انسانی معاشرے کا خاکہ پیش کیا اور یہ معاشرہ انہیں اپنے روحانی و مجھگانی سفر اور سیر افلاں کے دوران مریخ پر ید آیا جس کا خاکہ علمائق پار کیوں بیان کرتے ہیں مرددین شہر کی امارات بہت ڈھنک و بھالا ہے یہاں کے رہنے والے ہم اس گفتاد ہیں انہوں سے بروسی کمانے کے فکر حلقان نہیں وہ کی نیائے آفتاب کے راستگان میں وہ علم اور محولت کا مقصد حدمت ہے وہ کوئی دینار اور درہم سے اگاہ نہیں یہ پتھ بھاں کے بستیوں میں نہیں پائے جاتے ہیں وہاں کے دیشان مہردی ہیں ان کے چراف بروسر رہتے ہیں اور وہ جاگرداروں کی لوگ کے سلسے پہ کنیس ہیں کیونکہ مریخ کے معاشرے میں زبیرداریت کا خدود بھی نہیں یہاں نہ کوئی ہے نہ پھولی یہاں نہ کس کو ہوں ہوتا ہے یہاں نہ دوسا پروں پہ گھنا ہے یہاں نہ کوئی سائلہ نہ مطلیس نہ آگر نہ غلام بلکہ ایساں بائی بائی تھی صدر علی بکار علماء اقبال میں ایک مسائلی معاشرے میں مدیر فتنوں کو بھی اندر اندار دریت کیا علماء اقبال میں دی مسائلی معاشرہ دو ہے جس میں ہر فتن کے حقوق محفوظ ہوں اور وہ مردنی حیال نہ آنوں جو یورپ کی جدید سائلسی اور علمی ترقی سے محروم ہوتا جاتا ہے لہٰذا اس معاشرے کو ایک مسائلی معاشرہ بنانے کے لئے ہر فتن کو احسانی ذمتداری کا مطاہرہ کرنے کی ضرورت ہے قوموں کی روشتے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم قوموں کی روشتے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روز کی یہ گھر میں یہ رفتار اندیشہ ہوا شوہی افکار پہ مجبور فرسودہ تریب ان سے زمانہ ہوا دے انسان کی حوصے جنہیں رکھا تھاک چپا کر انسان کی حوصے جنہیں رکھا تھاک چپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بہتری بہت سا قرآن میں ہو ہوتا ہے ضرم اے مرد مسلمان قرآن میں ہو ہوتا ہے ضرم اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھو اتا جدت کردار جو ہر قلیل افوہ میں پشیدہ ہے اب تک جو ہر قلیل افوہ میں پشیدہ ہے اب تک جو ہر قلیل افوہ میں پشیدہ ہے محلو کے خدا اگر مشکل میں پڑی ہو محلو کے خدا اگر مشکل میں پڑی ہو سجدے میں رہنا عبادت نہیں ہوتی سجدے میں رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پہ ایک قفر لے کر نکلے حق کے لگنا بغاوت نہیں ہوتی حق کے لئے لگنا تو بغاوت نہیں ہوتی اب میں ملتمس ہوں ماریا گفار سے ان کے وہ سٹیج پڑے اپنے حالات کا اظہار کریں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پوچے جس موضوع پر لگ کو شارع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فکر ایس بات کے سناظروں میں ایک مسائلی معجرات کیسے کارنے ہو سکتا ہے میں اپنی تقریق کا اگر آپ اس چیر سے کرنا چاہوں گی آجنا اپنی حقیقت سے ہو اے ذرکان ذرا آجنا اپنی حقیقت سے ہو اے ذرکان ذرا دانا دو، کھیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو کامتا ہے دل دیران، دل شائر توفاں سے کیا نہ ہدا دوں، پہن دوں، کشتی بھی تو، ساہی بھی تو نابسر، نظر، شمع اور شائر کی یہ انشاء امت مسلمہ کے لیے پیغام اور کرنمائی کی حیثیت سکتے ہیں علامہ محمد ایک پاس اپنی شائری کو قرآن اور سنت کے مطابق قرار دیتے ہیں اور چگہ چگہوں کی شائری میں اس بات کا عصد ملتا ہے جس رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی سسا پر تبدیل لاکر ایک عیدہ مسلم معاشا تشکیل دیا تھا جس کی روشنی نے تمام، تحزیب اور سمجھ دل کو متاثر کیا اسی طرح لامہ محمد اکبال مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی حضی کی پہچان اس انداز سے گئے کہ عزیل اللہ و عزیل رسول کا وہ نمونہ پیشو کہ تقدیر ان کی مردی کے موافق ہو جائے مسلمان اپلاک و کٹا اور بندگی سے وہ مقام حاصل کریں کہ رب تعالیٰ بھی تقدیر ان کے ہاتھ میں دے دے خودی کو کہے بھلند اتنا کے ہاتھ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے اُس پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نامِ سر عشقِ حسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی پیش جاہت ہے عشقت کا ذہے کہ ساری سنگی افکار و اعمال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے قول افیر کے ساتھ مٹ جائے آقا غلام میں پڑھ نہ لے اقصاف یقصہ ہو محبت ہو غوت ہو بچارہ ہو اور دوسر نیئر کے سائل سے کاشکر تر مسلم کا درد اپنا درد محسوس ہو ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیئر کے سائل سے لے کر تابعہ کی کاشکر نابسل یہی نہیں سائل چاہت سے اچھا اندوستہ ہمارا کرناہ لگانے پر ایک بات جب قرآن کا مطالہ کرتے ہیں تو یہی نعرہ اسلام کی عالمگیریت کی صورت میں حقوب ادیر ہوتا ہے اور پھر ایک ایسے بطن کا تصور پڑھتا ہے جو ذات پاس اونچ نیز اور حصہ کی تقسیل بیٹا دینا ہے چینوں ارب ہمارا ہندوستان ہمارا مصری میں ہم بطن ہیں سارا جہاں ہمارا نابسل اللہ حبوم ایک بات موسیمانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے ان کی نظر میں مصرات پسند ارکان زور افراد نہ تھے ونہا ان کو ایسا موسیم ماشا تشکیل دینا چاہتے تھے جو غیروں کا ٹکرومت بننے والا ہو وقت تقدیر کے تابے موسیم نہیں چاہتے تھے بلکہ ایسا موسیم ماشا تشکیل دینا چاہتے تھے تو ایک بات ہی تقدیر ہوتا ہی کرے اس کی بات ہی ایس ہی ہو یہ تین کیا چیز ہے تلوار سے بھی لڑ جائے بیتے بھی کفر سے لڑ جائے کافی ہے تو شمشیر پہ قطع ہے بروزہ مومن ہے تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی کافی ہے تو یہ تابے تقدیر ہے مسلمہ مومن ہے تو وہ آپ ہیں تقدیر ریڈائی نابسل آج سب کے ہمارے معاشے میں ہائی قسم کی سمازی اور اقلاقی پرائی چرم رہ چکی ہے موسیم مجھے کیا ہونکا پیاسا ہے بائی بائی سے جدا ہے صرف نارو کی ہاتھا تو مسلمانیاں پر عشق موجود ہے مگن اپنی دور پر کچھ موجود نہیں ہے مسلمان چگہ چگہ تباہوں پر باد ہو رہے ہیں ان پر جنمہ سکم ہو رہا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایسی بہیسی اور بھنسلی کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ افکار اکبال کی طابق مسلمانوں کے پھر سے تبیعہ کی جائے اکبال اپنی قوم سے مایوس نہ تھے اور نہ ہی وہ اس کش سے ویرانجنا ہو ہی تھے عالم اکبال کی شیر سے اچارت چاؤں گی آسمان ہوگا سہر کے نوش سے آئینہ پوش اور ظلمت کی رات سمہ پاہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آج جائے گا پیان میں سجود پھر جب ہاں کے حرم سے آشنا ہو جائے گی افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اب میں ملتمیس ہوں حادیان احرین سے کہ وہ اپنے حیال کا اظہار کریں اعوذ باللہ من الشیجوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشید جہاں تاکی دو تیرے شرر میں خوشید جہاں تاکی دو تیرے شرر میں آباد رائج تازہ جہاں تیرے ہنر میں جو جتے نہیں بخشے ہوئے فردوس تیری نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں اے پیسلے گھل کوششے پہ ہم کی جزا دے جناب سطرے میں پھل میرے معجز میں ہمارے خصوصی قابل اے قدر پرنسپل جج ساہیبان اور میری آنکو مزیاب بخشنے والے ناظرینوں سامائیں آج سلام علیکم پرہ مجللہی مبرکاتو آج سلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لکھ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا اوہاد ہے سکرے انپال جتنازوں میں مسائلی معاشر کے ایسے قائم ہوتا ہے جناب سطر آج کے تقریب میں میں آپ کو یہی بتاؤں ہوں جناب سطر اسلام کی افاقی داریمات پر مبڑی مسائلی مسلم معاشر کا قیام علامہ محبت انپال کا خواب تھا اسی خواب کی تعبیر کے لئے انہوں نے بھرے صغیر میں ایک علم اور عزان حسنِ ریاست کا تصور پیش کلا وہ صرف فکرِ سطح پر ہی ایک ریاست اور عزامِ حکومت کے بات نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اس حقیقت سے بھی اگاتھ ہے کہ اس نصور کو اپنے شکل میں کس طرح ڈالا جائے گا جناب سطر کس طرح ڈالا جائے گا اس لئے علامہ محمد احبار 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 جس نے اپنی آیت سے رہت گاہی سے قرمہ کوئی باہل مدی مہدت تشکا فرسا سے ایسل مزدوروں کو موڑا تھے نو نوال انسانیت کو ہوا رہے تو عزمیاں اپنے آشنی پیارے محمد کا پر رام جامتہ دیا اور اربابہ سیازت پر اس لئے حکومت کے سلی پر کھولے اور یوں کہ فردہ قائم رب دم اللہ سے اہتنہاں کچھ نہیں فردہ قائم رب دم اللہ سے اہتنہاں کچھ نہیں مول ہے دریاں میں پیاروں نے دریاں کچھ نہیں جناب سطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطر جلس اجتماعیت پسند پیدا کیا ہے انسان اپنی ضروریات کی ضروریت لیے موشنے کا موتان ہے اس لئے انسان دوسری نام انسانوں کے ساتھ ملشن کراتا ہے اور سماجی معاہدات کرتا ہے سماجی معاہدات سے پہلے ترین انسان کے زندگی کے لیے نامکیر ہے انسان کے زندگی کے لیے نامکیر ہے جناب والا نظریہ انگلشت کی سوچ کا نام ہے جو نظریہ انگلشت کی سوچ کا نام ہے جو اس سماج کے نظام زندگی کے سب متعیم کرتا ہے لہذا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدی مثالی معاشرہ وہ جو انسانی اپدار کے حقرام پر استقاب ہو جناب صدر علامہ محمد اقبال مجھے انسانی اپدار کے حقرام پر استقاب ہو جناب والا اس جگہ پر میرے انگلوان کا جواب آ رہا ہے جس میں آلہ انسانی اخلاقی اور مشرطی اپدار موجود ہو جس میں آلہ انسانی اخلاقی اور مشرطی اپدار موجود ہو اور وہاں ہوا فجنیدہ جو یورپ کے جلدید سائچی اور اسی طریقے کے نتیلیوں میں پیدا ہوئے انسان اور انسان انسان میں سے بتدرید محروم ہوتا جا رہا ہے بتدرید محروم ہوتا جا رہا ہے جنابے والا اس کی مثال میں یہ رہتی کہ جب کشمیر برما جو پر اسنی کی خونچوں سے پوچھ اچھا ہے کہ بڑے مستیاں بنو گے تو آگے تو دکھا باتا ہے کہ ہم تو بڑے ہوتے نہیں ہیں بڑے پڑا ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جاتے ہیں جنبے زیفی کی سزا مر کے مفاجات جنابے والا جبکہ علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ کے نظری مثالی معاشرہ وہ ہے جو توہید کے اصولوں پر تائم ہوا ہو جو توہید کے اصولوں پر تائم ہوا ہو علامہ محمد اکبال معاشرے کا قرام اس طرح سے جاتے تھے جس معاشرے میں ہر شخص کو اس کے حبوب سے سر فراز دیا جائے ایسا معاشرہ سے توہید کے اصولوں پر تائم ہوسکتا ہے ایسا معاشرہ سے توہید کے اصول پر تائم ہوسکتا ہے علامہ محمد اکبال کے اکبال اللہ علیہ کے لئے توہید کا اصول رنگ ورنس علامہ جغرافیہ جبان اور دوسری امدی آزاز دلطلہ کم اکڑتا ہے جبکہ اکبال کچھ یوں کہتے ہیں تیری نماز ہے حبیق پردہ سے تقیقہ زمین تیری نماز ہے رنگ ورنگ ورنس کریم کی متابق جنب ورہ جس موشنے کا نظریہ تفریقی انسانیت اور فرقہ بارے پر مبنی ہوگا ہوگا یا مثالی معشرت ہوگا جنہاں بے والا قرآنی تریم کے آیت سورت انتصاص آیت اپنچہ میں انسانیت کو فرقہ میں تقسیم کرنے کو سرکشی اور فراؤنی نظام تشیمہ دران بلنا ہے اور اس کو زمین پر فسان سے تابیل ہوتا ہے جنہاں بے والا میں اس شیر سے اپنی تقریب کا احتدام کر جانا پوئی کابل ہو تو ہم شانے کوئی دیتے ہیں کوئی کابل ہو تو ہم شانے کوئی دیتے ہیں کھونڈے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں وہ مارکہ میں سورت چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے عصیروں کی ایک خاص ادا ہے غلامی کے عصیروں کی ایک خاص ادا ہے پوتی نہیں جو قوم حق کے بعد پہ اچھا اس کے حکمران ہی وقت اس کی سزا ہے اب میں ملتویس ہوں پیزان حشوی سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے حیلار کے اظہار کریں باوازِ بلند محبت کے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمت للعالم میں نہ ہی تھی قبل احترام اس حضر اکرام مہمانان اکرامین جج سہیبان اور میرے ہم مکتب الباس آتی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو تو اس تقریر کا عنوان پتا ہی ہوگا علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی نظری تحریروں اور شائع میں ایک معاشی ایک مسالی معاشی کے حدوحال ملتے ہیں علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی بکر مسلک معاشی کے احیاء اور ایسی تشکیل کی آئندہر ہے جو جدید دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو جو دید دنیا کی عالمی سماجی اور معاشرتی ترکی نے پہلے ادوار کی نسبت ناس جگتگانے بدل دیئے بلکہ ایک مسالی معاشی کے رسول کے کئی سوالات بھی کھرے گا تھے علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے انہیں حالات کے سبب ایک مرگدین نام کے نام کا ایک معاشرہ مائن کیا جس میں ان سب سوالات کے جوابات بھی ہوں اور دور جدید کے اتقاضل کا حد بھی ہو مرگدین کی طرف آپ نے اپنا پہلا قدق 1930 میں رکھا آپ نے اجربی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے اہلا بات میں ایک الگ وطن کے قیام کا حضبہ بھی دیا علمہ اکبار کے نزدیک مسالی معاشرہ وہ ہے جو انسانی اقدار کے افتران پر استوار ہو اور ہر شخص کو اس کے حقوں سے سرفراز کیا جائے اور یہ صرف توحید کے سلط پر ہی قائم ہو سکتا تھا علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی نزدیک توحید رنگ و نسل علاقہ یوگرافیا زبان یا دوسرے اتعادات کا قلعہ گما کرتا ہے جب کوئی معاشرہ توحید کے سلط پر قائم ہوتا ہے تو اس میں سب کو برابر اور برابر احسیت حاصل ہوتی ہے اسی لئے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے توحید کے سلط کو فرق کی نا صرف احساسی سلط سمجھتا ہے بلکہ احساسی فلاو پیبود کے لیے بھی ضرور اقرار دیتے ہیں میں آخر میں اس شیر کے ساتھ احساسی سلام کرتا ہوں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلب تیرے ہیں والسلام جنابِ صدر اور میرے کیا رہمانہ اور میرے ساتھیوں اسلام علیہ محمد سلام میرے سلام میرے سلام میرے سلام کرتی ہوں میرے سکول سکول گیا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کس سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کس سے زرعنم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرحی ہے ساگی sw امید موسی�니다 محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہیں لوگ کلم تیرے ہیں یہ جواگیا چیز ہے لوگوں کلم دے رہے ہیں اب میں ملدمیس ہوں محمد آسم سے سٹیج پر تشریف نہیں اپنے حیلات کا اظہار کریں محمد سائن نحمد حوالسلی ونسلی وعلا رسول کریم اما آباد فعوذ باللہ مل الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی سنگلائی اُسازہ اکرام اور ہم میرے ہم میں شمساتیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میری تقریر کا عنوان ہے اقبال اور قرآن وصاحب قرآن ڈاکٹر النامہ محمد اقبال نے قرآن مجید کی نہ صرف تلاوت کی تھی بلکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑا تھا ان کی شاعری میں قرآن مجید اور صحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں بجا بلتا ہے بلکہ اللہ مارڈاکٹر محمد اقبال کی زندگی میں ایک ایسا منحلہ بھی آیا کہ انہوں نے باقی تمام کتابوں کا متعالی تعلق کر دیا صرف قرآن و مجید اور مسلمی شریف کا متعالی کر دے تھے ایک خط میں اللہ مارڈاکٹر محمد اقبال دکھتے ہیں کہ اب میں نے ساری کتاب پڑھنا تعلق کر دی سوائے دو کتاب کے ایک قرآن و مجید اور دوسری مسلمی شریف قرآن و مجید اور صاحب قرآن سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ قرآن و مجید کی تلاوت یا فاتح النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم قرآن سنتے ہی آنکھیں آنسوں سے لبا لب ہو جاتی ایک دفعہ صورت المسلمی شریف کی تلاوت سن کر اتنا روئے اتنا روئے کہ تکھیہ آنسوں سے تر ہو گیا آپ خوبصورت لحم کے ساتھ قرآن پڑھتے جویں دکھوات سے تابعی تقدیر کے نبادات و جمدات تابعی تقدیر کے نبادات و جمدات مومن ہے فقتِ احکامِ الٰہی کا بے بن مومن ہے فقتِ احکامِ الٰہی کا بے بن آدل مجید سو آدل قبیر سے دیوائے سریز پر اپنے حلا کا اظہار کرے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیرے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیرے چخدر میں دو پہ یقی پیدا تٹوٹ جاتی ہے زنجیرے تٹوٹ جاتی ہے زنجیرے اناک صدرہ یوکار نمنانِ گرامی اور میرے احمق دب ساتھ لو اصلاح اللہ آدل مجھے جس خوشت پر لکھشائی کرنے کا موقع ملائے وہ ہے فکر اقبال کے تنازم مسالی معجل کا قیام کیسے ہو جہاں تازہ کی افقاد تازہ سے ہے نمو جہاں تازہ کی افقاد تازہ سے ہے نمو کسانگو خش چکوتے نہیں ہیں جہاں پیدا کتیمِ ڈوبنے والوں کی عظم و قیمت نے اس آفجو سے کیے بہرے بے گرام پہدا وہ ہی زمانے کی فطرت میں غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمرے جاویدان پہدا جو ہر نفس سے کرے عمرے جاویدان پہدا صدر یالی مقا آج کا ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہے حسن کی نکھ اور بھوس اس معاشرے کی بیماری ہے رشن و دیانتی کا بازار ہر درم جاری ہے بے ایرد اور بے ایمانی اس معاشرے میں ذرم اکاری ہے پیانو محبت تھا شیطان تو شیطان تو شیطان تو شیطان تو شیطان تو انسان مر گیا جن سے ایک بار پچھتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت ایک پرواز مگر رکھتی ہے آج ہماری معاشتوں کو اکبار کو بسکار خودی مرد المومن میں جب سبز انہیں پیش گیا تو اسے اپنانی میں ضرورت ہے دیاری عشق میں اپنا مقام پیلا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا قریب امیری نہیں پکیری ہے خودی نے بیت غریبی میں اپنا نام پیدا کر خودی کر بلد اتنا کہ ہر قدیل سے پہلے خدا پندر سے خود پوچھے بتا تیری رضاقیاں ہیں اکبار کے قریب مسانی معاشرہ وہ معاشرہ بتا ہے انہیں انسانی قدر کر احرام لے جہاں پر تمام مسانوں کو برابر اپنے جہاں پر تمام مسانوں کو برابر اپنے ایسا معاشرہ ہی توہید کا سلوپر ہی کائن ہو سکتا ہے جس سے اپنے احمد سے ثابت کرے کا مسلمان ہے کیونکہ احمد سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہندم بھی یہاں کی اپنی فطرت میں ننوری ہے ننوری ہے نناری ہے ننوری ہے نناری ہے ہاں کیا ہے ننوری ہے کہ مطلب سکرم長ین اس میں سکرمانکہ ہیں انسان کو اس کے بارے مارشمل اگبار کا پسیج میں بھیجمار د tornar میں اس کے بارے مرґام ناسکہ ہیں اور اس کے کے پر مار شکر آز کمارے مارشن کو اس کے بارے مرگ انسانこと ہے اور اس کے قرہ کمارے مارشن کو او 이야기وں نے زندگی ہیں اور اس کے پر professionally bulletوں میں واپس اکدام گاں سب ٹھائین کر دکھنے اس کے پر پر سکریں علیے اللے اچып راہ کیونکہ اکابین جب بیدار ہوتی ہے جوان اس میں نظر آتی نے اپنی مجد آسما میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاروں دوستوں کو اور بچوں اسلام علیکم و رفکم اللہ اپنے ایک مارا وجد نارا ہے تکبین نارا ارسالت نارا ایدرا نارا ایدر ہمارا کیا جیزا بستی دفتر من نکلی سادسی باتی جام jourو شاید شکریہ ہمارے ہمارے چلت سے نہیں لیکن روز تالن تالی تالن تالی قامل تالی بارت باید تاری امید باید تالی پیار گنگیس ٹلی موسیقی 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 اللہ علمائی کے لہل کے لئے جسگہ پیدے ناکاری میں توفتیح میانا کام کام آخر ناکاری میں رہا ہوجائے مناس حقیقت دوسر جسگہ جسگہ پیدے جسگہ پیدت ہاں میں شکریہ مجھے گناہ کرنیا یہ تو انگلیش میں تھی دیا اپنی جمعان میں میں جانتا ہوں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے اس حقا کا تقریر کرنا بچوں کو میں دل کے گلتے سے ببارک بات دیتا ہوں اور انتظامیاں سب سیچر جو پرنسول بارچائیم کو بھی میں ببارک بات دیتا ہوں تو آپ نے بہت اچھا گاہ دیا تقریریں تو بہت لوگیں ایک بار ایک نمونہ تھا ہم مسلمان کے ان کے اب زندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک انڈیا کا نیوز چینل تھا وہ تو دیبیٹ میں بیٹھا تھا تو بہت لمبی حضور ہے ہم نے کنکلور کیا اتنا صاحب being a good human being ایک اچھا انسان بڑھنا یہ آپ کو اکسلامی تبرید ہے اچھے انسان ہوئیں گے تو دین سلام کی مائی باپ کی حدمت آر شبے میں اترے ایک بچوں کو بھی میسے جا آپ کوشش کریں ایک اچھا انسان بڑھنے اچھا انسان بڑھنے کے سب سجھ آپ بھی قدوچ ہوئے وہ تو مائی باپ کی حدمت کرنی دنیا داری ہے سب سجھ جو بھول رہے تھے کنکلوشن میں میں میرے نزی کے اچھا انسان ایک اور کسی بچے تقریر کی تھی فان یوٹیوب ٹک 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 اے بول جو آنا اچھا بیا تو گرا بیا آج 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 آپ کے کمر میں بیٹھیں پوری فاملی ہوگی بچے کو میشے کریں یہ کوشش کریں پانک کریں فیزی کو انٹریکشن کریں کیونکہ ہم نے اُدھر انگلین میں مالی ساتھ بھی ہو رہا ہے پچے کو فان کرے وہ ریجیکٹ رہے تھے ایک عدیس موزارکہ ہے میں نے کانتنا کوڈ کرتا ہے جب مائی باپ آپ کو کاریٹ دکھے آپ نواز میں ہو نفلی نواز نواز توڑ کا اپنے باستیم کے خدمی پر تارکہ تو دور ہے وہ سننے لے جائے گا پرہ اللہ حامل ناصر ہو آپ سب کا اور سب سے نمازی اللہ آپ ہی مرضی کے بتاو اللہ حامل ناصر ہو آپ کو بارک پار دیتو اسلام علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی استقیم کے ممانے خصوص سے میں میر چھوڑی مشتاب سن صاف آج کی استقیم کے مذبان گنابی شاد خان صاف ادارہ قمد العلوم کی جملہ ارساطزہ بھنسی پر طلبہ و طلبات نظیر مسکین صاف ہمارے اردو زبان جنگیر مغر سب ہمارے مہمان ہیں کھڑی شدیر سے یوکیوبر کے اور صافی ہیں میں سب کے نام نہیں لے سکتا تقریر اتنی ہو چکی ہیں کہ اب مزید کسی تقریر کی گنجائش نہیں ہے البتہ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا اور وہ باتیں میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید کوئی پیغام کوئی ایک میسج ہو اور ہم دونوں آپ بھی اور میں بھی ہم سب کسی بہتری کی طرف اپنے ذہنوں کو استوار کر سکیں یا یا برمو کی میری اپنی جو تعلیم ہے اس میں میں نے تاریخ کو آدم علیہ السلام سے بی فور پڑھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آئی تک اگر کسی خاندان نے علم و عدب کی اعتبار سے اور سیاسی شعور کی اعتبار سے متاثر کیا تو ایک فرمدان میں برمو کا ہے اور یا یا برمو کی وہ شخص ہے جس سے پربرش کی ہے خلیفہ حرونہ رشید کی وہ اس کا باپ جانب اس کو کہتا تھا اس کا سیفر کول جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میں سمیتا ہوں کہ ادراج کی ساری تقریب میں میری ساری باتیں بھی غیاء چلی گئی صرف ایک یہ کول آپ نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس پر عمد کیا تو ایک سال کے بعد اگر ہماری ملاقات ہوئی تو آپ بھی علم کے کسی بڑے درجے پر فائل فونگے یا جب رمو کی نے کہا تھا کہ جو بات اچھی لگے اسے لکھ لو جو بات اچھی لگے اسے لکھ لو جسے لکھ لو اسے یاد کر لو اور جسے یاد کر لو اس کو بھیان دیğan میں دوران دیتا ہوں اس بات پر جو میری چھوٹی بچی ہیں ہیں ان سے میں خواہوں گا کہ وہ اس بات کو ضرور لکھ لیں کہ جو بات اچھی لگے اسے لکھ لو تو یہ بات کہیں جو مدرسے ہیں جو سکول ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں میں ان کے ساتھ رہاں سے بھی ذاڑش کروں گا کہ وہ بھی اس کے ماتحے بار کہیں لکھ لیں کہ جو بات اچھی لگے اسے لکھ لو جسے لکھ لو اسے یاد کر لو اور جسے یاد کر لو اس کی تبری کرو اس کو بیان نہ میرے بائی و دوستوں اور بزرگو اور معذرز خاتین و حضرات اور طالب علم بچی اور بچوں آج کی یہ تقریب بڑے دونہ سلطائل کی حامل ہے مجھے یاد ہے کہ دوزہ تیرہ میں رٹہ کے مقام پر ایک تقریبی مقابلہ ہوا تھا بچوں کے درمیان میں اس وقت بھی حریظ ارستانت ہوا تھا اکاسی بچوں نے حصہ دیا تھا صبح آٹھ میں شہوا رہا دس منہ تک جاری راہ تھا اس میں تین بچوں نے جو ہے نا وہ اول دوم سووی نام آسکیہ تھا میری جو اپنی زندگی کا تجربہ ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ جو بچہ بھی بسوی ہے ارشاد صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پندرہ دنوں کے بعد ایک تقریبی مقابلہ ہوگا اس کا عنوان یہ ہوگا کتنے بچوں نے اس میں صلی ہے بیس آدار مطرد ہوئے ان پندرہ دنوں میں بیس آدار مطرد ہوئے بیس موپاپ اور مدخورنہ مطرد ہوا ایک علم کی روشنی اور علم اس درے بحث آئی ہے اور یہ جو بیس بچے ہیں یہ ہماری اندرال میں کن کترے بچے ہیں ہزاروں بچوں میں سے ان بیس بچوں کی شنافت بنی ہے پہچان بنی ہے اعتماد بن رہا ہے یہ بیس بچے نو نومبر دو ہزارتئیس کی جو ایک محبت کی بازی ہے اعتماد کی بازی ہے اور یقین کا سفرہ اس کو تاہ کر گی نومبر دو جدیس ہائیوانی یہ اپنے پرائیڈیلیا پر دیں گے کہ مواد پر کتنے بچے پلے اترتے ہیں شہر و شائری میں کن بچوں نے کس طرح کا وہ جو اس کا زیر و بم ہے اس کا خیار کفاظ کا زیر و بم ان کی شخصیت کے نمبر ان کے کافیہ اور عطیف کے نمبر ان کے جو اے نا وہ آتھ، علانے اور اشارے قدرے کے نمبر یہ سارے وہ تاہ کرے گئے لیکن وہ بچہ جسے آپ نام لگتا ہے اور وہاں صرف کا یہاں چل کر آیا وہ آج کے مرکیہ سفروں کے ہمارا آج اس نے ایک سپیچ کی ہے کم کم وہ ہمارا رابر اور آنماہ ہوگا اور لیڈر ہوگا اس کے لیڈرشپ پر کوئی اکد کرنی جاؤ یہ جو پارلیمنٹ ہے دنیا کے اندر جو مدر پارلیمنٹ ہے وہ بردانی ہے ان کی جو پارلیمنٹ ان کا یہ حصول ہے کہ جو ان کا پارلیمنٹ ہے پہلی بار اسمبلی میں جائے اور اچھی سپیچ کرے وہ اچھا پارلیمنٹ ہے نہیں بن سکتا جو ان کا بندہ پہلی باہر جائے اور بھول جائے وہ بڑا پارلیمنٹ ہے میں آپ بچوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جو بھول کے جو گلتی کر بیٹھے انہیں انہیں نے تو سوچنا ہے انہیں تو کل گلتیوں کو دور کرنا ہے میں تمام بچوں کو ان کے والدین کو اور شاہ صاحب ان کی پوری ٹیم کو اور جتنے بھی یہ ساتھا انسی پر سہبان یہاں پر موجود ہیں سب کو بھر بات دینا چاہوں گا اور میں ذاتی اعتبار سے یہ اپنے لئے عزاز سنگھ 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 میں شاہ صاحب کا ان کے ادارے کا شکر گزار ہوں کیونہوں نے اتنے بڑے علمی فنکشن میں موت جیسے کام علم شخص کو یہ عزاز بخشا ہے کہ میں آپ کے درمین موجود ہوں اور آپ سے بات کروں جو بات میں آپ کا اٹھو جاتا ہوں وہ اہم ہے بتانے میں سمجھا سکوں گا یہ نہیں آپ کیایت وجہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ مل کر بات کو سمجھ سکتے ہیں اس دنیا کے اندر اصل چیز جو ہے وہ طاقت ہے کیا چیز ہے طاقت ہے پریویر کیا کرتی ہے طاقت یہ اٹر بم کیا ہے یہ بھی ایک طاقت ہے وہ طاقت فیزیکلی ہے یا خوبصورتی کی طاقت وہ طاقت ہے وہ پریویر کرتی ہے طاقت ہے پہاڑوں کے اندر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر ہواوں کے اندر سورہ کے اندر طاقت ہے شیر کے اندر بڑی ساری طاقت خوبصورتی ہے برندوں کے اندر پودوں کے اندر پھولوں کے اندر بڑی خوبصورتی ہے کیا یہ طاقت اور خودصورتی کسی کے کا میٹر کرتے ہیں انسان کے مقابلے میں انسان کے پاس ایک طاقت ایسی ہے جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے وہ طاقت فکر کی طاقت ہے اور نظریہ کی طاقت ہمیں تو راؤں گا اس پاس وہ طاقت فکر کی طاقت ہے اور نظریہ کی طاقت ہے تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے اس کے علاوہ تو اس سے بس ہڑیا اور مجھ تمہاری اصل ہستی زندگی بغیر نظریہ کے ایسے یا جیسے بیرا تیل کے چراغ اگر چراغ کے اندر تیل ہے نروشنی ہے اگر تیل نہیں ہے تو وہ تو ایک ڈنڈائی ہے وہ تو ایک بوجھ ہے کوئی انسان بھی اگر فکر کی طاقت نہیں رکھتا ہے نظریہ کی طاقت نہیں رکھتا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ بھی ایک جو ہے انسان انسانوں کی صح میں شمار نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کو میں دورانا چاہوں تو اس کو محصر سے دروں گا کہ علامہ اقبال کی بات ہے تو میں اس پر بھی بات کر دوں کہ علامہ اقبال کے اقلام کا سارا جو اصل ہے وہ اثرار خودی ہے جاوید نامہ ہے سارے اقلام کا اصل ہے جو اثرار خودی ہے اس کا پیغام دینے کے لیے علامہ اقبال کو کسی اور کا سارے لینا پڑھا ہے اور وہ کل اصل ہے میں تین اشار کروں گا وہ اقبال کے پیغام ابھی کل اصل ہے وہ مولانا روم کے تین اشار ہیں دائی شیخ باچرہ ہمیں دہت بیت شیخ قصدہ مدد ملنمو انسان مارے زوست زیگی حمران سست علاقہ دلم گرفت شیر خدا و رسطم دستان مارے زوست گفتم کے یافت من شبت جستا امام گفت آنکے کے یافت من شبت کار مارے زوست کہتے ہیں کہ مولانا روم اپنے وقت میں مقامِ ولائف کی اس بلندی پس افراد تھے کہ پوری دنیا کے اہلِ علم ان کے پاس آگئے تھے پوری دنیا کے اہلِ علم ان کی محفن میں آگئے ان کے پاس آگئے تھے مروم نے یہ بات کسی اور کی حوالے سے نہیں ہے لیکن مجھے جن استار تو جس استار نے یہ کوئی شیخ اشار پر آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ خود مولانا روم تھے تھا یہ شیخ باچرہ ہمیں گاشتا ہے کل ایک مردِ بزرگات میں چراغ لیے شہر میں پھر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے خزدہ مدد مولانا روم انسانم آرزوز وہ ایک شخص کے پاس چراغ لیتس کو باطنی نظر سے دیکھتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میں ان دردو اور چوپائیوں سے کم رہ گیا ہوں مجھے کسی انسان کی تلاش یہ جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں دیکھ رہا ہوں ان میں سے جب میں اس نظر سے دیتا ہوں تو مجھے جانواروں کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں انسان کی شکل نظر نہیں آتی ہے زیہ ہمراہ میں سست ناصر دلہ مدرس شہرِ خدا اور اس میں دستان ہمارے جوز میں نے جو ساتھی ہیں یہ کمزور ایلیمنٹ کے بنے ہوئے ہمیں ایک ساتھ ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پر انسان زندہ ہے یا صحت مند ہے اگر وہ کمزور ہوں گے تو انسان کمزور ہوگا وہ کہتے ہیں جو میرے ساتھی ہیں وہ کمزور ایلیمنٹ کے بنے ہوئے ان کی بنیاد پر میں کسی انسان کی دانویل نہیں دار سکتا ہوں مجھے تو شہرِ خدا مجھے تو عزت علی رضی اللہ کی طاقت جیسے یا رستم کا جو بیٹا جو دستان کا بیٹا رستم ہے جو ہزار مردوں کی قوت اٹھا ہے مجھے تو اس طرح کے روح اچھے یہ آخری جو اشار ہے میں آپ آخری شہر تو پڑھنے لگو یہ اس سارے کلام کا اصل ہے گفتم کے یافت من شعود جستا ہمار گفتم کے یافت من شعود ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے مرد میں بزرگ آپ کو جن کی تلاش ہے ہم نے ایسے لوگوں کو بہت تلاش کیا نہیں ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جان پھٹک کی ہے دنیا پھرے ایسے لوگ نہیں ملتے اوہ آنکھے کہ یافت من شعود آنا مارے زود اُس مرد میں بزرگ لے کہا کہ ہاں جو نہیں ملتے مجھے رونی کی تلاش ہے میں تم پاس سہارہ کر کے کمزور لوگوں پاس پاس سہارہ کر کے کسی انقلاب کی دار بیل نہیں ڈال سکتا ہوں انقلاب کی دار بیل تب تب ہی دار دانی جا سکتی ہے کہا تھا یہ ایک بڑے انقلابی سے اسے فرانس کو شکست دی تو ایک انٹریو لینے والے نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فرانس کو شکست دیا ہے سوپر پاور کو شکست دیا انقلاب لائے کتنے لوگ تھے آپ کے تو کوئی یہ تھی کہ جواب آئے گا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ تھے لاکھوں لوگ تھے لاکھوں لوگ تو مارے تھے اس راستے میں لاکھوں لوگ جنوں میں مارے گئے لاکھوں لوگ سڑکوں پر رہے جان مالک پر بڑی عدیر لاکھوں لوگ تھے اس سوال کے جواب میں وہ شخص متفکر ہوا وہ انقلابی نہیں پر متفکر ہوا بڑی دیر لائے گا اس کا جواب تراشت کر لے گا پھر اس وصالتہ کے بتایا کہ آٹھ لوگ تھے اگر آج مجھے موقع ملے تو میں ان میں سے بھی چار پولات کر دوں اصل چار لوگ تھے اگر کسی معاشرے میں اور قوم میں چار لوگ آ جائیں تو ایک تبدیلی آس ہوتی ہے میں جب مثالی معاشرہ جو انہوں نے بات کیا ہے میں کسی خالی 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 خیالی معاشرے کی بات نہیں کروں گا میں ماضی کی مثالوں پر بات نہیں کروں گا میں چین اور جاپان کی بات نہیں کروں گا میں آپ کے سامنے آپ کے اندر موجود ایک معاشرے کی کچھ صورت رکھنے لگا ہوں کیا اگر ہم سب اس پر متفک ہو جائیں اگر یہ یہاں پہ ہی اس طرح کا معاشرہ بن سکتا ہے تو ہر رگاہ بن سکتا ہے ہمارا گاؤں ہے کٹھار کے ساتھ یہ کٹھار آپ نے نام دوسفہ ہو رہا سبھلے اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے اس گاؤں کے ساتھ سنشلی دھوکیں ہیں اس گاؤں میں چار مختلف رادیاں رہتی ہیں اس گاؤں میں مختلف مسرد کے لوگ رہتے ہیں اس گاؤں کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں اس گاؤں میں بھی ایسا ہے کہ زمین جائدادیں ہیں اس گاؤں میں بھی ایسا ہے کہ کوئی شاتی لیا اور طلاق ہو گی اس گاؤں میں بھی ایسا ہے کہ رشتہ ہوا ارپورٹ بھی ہے یہ سارے تضادات موجود ہیں اس کے باوجود ہم سارے گاؤں کے لوگ یہ سارے تضادات آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھ لیں سارے لوگ ہم ہار مہینے بیٹھتے ہیں خود کھانا پکاتے ہیں مندر کھانا کھانا پکاتے ہیں ساتھ ساتھ بند میں ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ میں سے جس شخص سے جو کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے مجھے زوم فردگلی پہنچی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور مجھ سے وہ گلتی ہوئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کو معاف کر دیتے ہیں ایک ایک فرد معافی مانگتا ہے کوئی معاف کر دیتا ہے معافی وہ طاقت ہے جس کی بنیادتاں معاشرے آگے بڑھ سکتے ہیں انتقام کی بنیادتاں نہیں بڑھ سکتے ہیں یہ اتنا کتنا احساس ہو رہا ہے چالیس مائنوں سے احساس ہو رہا ہے ہر مائنہ سارے لوگ بڑھتے ہیں اور ہم نے معافی کی بنیاد پر اپنے معاشرے کی بنیاد پر کی ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ مقالمین کی بنیاد پر ہم نے اپنے معاشرے کی بنیاد پر کیا ہے مقالمہ کیا ہے غزت اس سالہ اسلام سے تین سو انتر سان پہلے سدرات رہیں یونان کی بنیاد مقالمہ پر کی آج جس مجلی مذہب میں آج جس مجلی سائس میں آج جس مجلی سمادی علوم میں کوئی شخص کر رہا تھا کہ جس مجلی علم میں ہم آج ایمفل کریں پی ای ڈی کریں ہمیں یونانت یمفقرین کا سارہ لینا ایون اسلام پر کریں پھر بھی ہمیں سارہ لینا اور جان لاغ نے سکرمی صدی میں یورپ کی بنیاد مقالمہ پر رکھی تھی آج چار صدیوں مزنے کے باوجود پوری دنیا پر رسل و خنانی گروہ کی ہے آپ یہاں دیکھیں کوئی مسجد اس کا منار کوئی محراب کوئی قبر کوئی شادی کوئی بیاد کوئی موت کوئی مرک کوئی سڑک کوئی کواں کوئی ننکا بورنگ اور ڈینارش نکت جائیں کوئی چیز دی اپنے دو پر کھڑی نہیں کیوں اس کی طاقت کیا اس کی طاقت مقالمہ ہے مقالمہ کیا ہے میں سوا تین سے اپنے گاؤں پر گاؤں میں ایک ایک معینہ میں ایک گناتائیس پر بات کرتا ہوں میری بات ابھی ختم نہیں کہ میں اس بات کو لابتہ صرف ایک میٹ میں کر کے ختم کر دید تو مقام OS میں صرف دو جملے ہیں سبر سے یہ بات بھی لکھنے والی سبر سے بات سنی جائے اور شاہستگی سے بات کی جائے بات سبر سے سنی جائے اور بات شاہستگی سے کی جائے یہ صرف دو جملے اگر کوئی لڑکی اپنا حضر جام بنا لے اپنے زن کی اس قدر ڈال لے منٹلی کلی رجائے وہ لڑکی معاشرے کی سب سے موت بہترین خاتون بن جائے عورت گھر کی ملکہ ہی نہیں ملکی مالکہ بھی مالکہ کو وہ بھید بھی چاہیے وہ وزنم بھی چاہیے وہ عقل و شعور بھی چاہیے میں سے آگے بات کرتا ہوں کہ ہم نے مقام میں پر بات رکھی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر کوئی نہ بڑا ہے نہ چھڑا ہے علم اور عوضے کی بنیاد پر کسی کو حقیت اصل نہیں ہے ہر شخص برابر ہے میں ہم خود وہاں بطن صاف کرتا ہوں جو ہے کیا ہے پیاز کارتا ہوں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم سارے کھانا کھاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کہ مقام میں کی بنیاد پر ہر شخص بات کر سکتا ہے وہ طرح کو بات کرے وہ شیری بات کرے وہ صلح کی بات کرے وہ اختلاف کی بات کرے وہ ڈرمی سے بات کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے البتہ دوسرے شخص کے ذمہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو شاہستکی سے بات کریں یہ صحیح ہے کہ ہم نے اپنے گاؤں کے اندر ہر در کے اندر میریموم پندرہ پھل دار دار پھلگائے کے لے کے عام کے مارٹے کے چھیکو کے جاپانی پھل کے آروں کے خوبانی کے پیتے کے پندرہ پھل دار 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 دائیں ہر در کے اندر تاکہ روانڈ آئی ہے جو پھلے ہر غریب امیر کو میسر آئی ہے ہم نے ایک کہا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر درمیان میں بھی تک ایک دکان ہے اس کی ایک جو ہے وہ برامدہ ہے اس بلکہ سادہ اور سمپل لائبری بڑھائی ہے اس لائبری کے اندر دنیا جہان کی ہر طرح کی کتاب موجود ہے ہر طرح کی کتاب موجود ہے سڑک پر داؤں کے درمیان لائبری ہے کوئی اس پر خالہ نہیں ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے جو چائے کتاب رکھے یا لے جائے وہاں خاتین کے لیے بھی ان کے کچن سلے کا ڈاؤر دائیسٹو تک ہر طرح کی کتاب موجود ہے وہ لے جائے واپس کر دیں وہاں بیٹھ کر پڑے واپس کریں نہ کریں اب بھی تو کوئی نوکی دیکھنے والا ہے نوکوشنے والا ہے دلیلہ میں ایسا معاشرہ اور ایسی لائکرل جو آپ نے کہیں نہیں دیکھتے ہم نے وہاں پر ایک علماری مہربانی بنائی ہے وہاں پر ہم سارا پھانے پھینے کا سامان کپڑے خاتین کے جوتے ان کے سلے انسلے کپڑے ہم وقتاً وقتاً رکھتے رہتے ہیں انگلینٹ سے لوگ پہدار جائے علماری علماری فیل ہو جاتی ہیں کوئی نوکو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی نوکو رکھنے والا جو جس کا دیدہ ملے جائے کوئی پوچھنے والا اور دیکھنے والا نہیں ایسا معاشرہ نہیں ہو رہا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دعاوں کی تمام حوات ان کو بھلایا ان کو بٹھایا ان کو ان کے لئے شامینے لگائے کانیات کناتے لگائے کچھ سیاں بڑی عالی قسم کے لگائے ان کو بٹھایا ہم مردوں نے ان کے سامنے خون چھیلے پیاز کٹے کٹے کھو دے ہنڈیا پہ گئی ان کو وہاں پر پٹھا کر کھلنگ لیا اور ہم نے بیچے بیٹھ کر کھلنگ لیا وہی ایسا تک سکتا ہے اور ہم نے ان سے کہا تھے پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہماری ماں ہیں آپ ہماری بینیں ہیں آپ ہماری بیٹھیں ہیں لیکن آپ ہم میں سے ہماری پینیاں ہیں آپ ساری بہت لائے کے تحسین مطرم اور قابل عزت ہیں آپ ہمیں تین دن چار چار بار دن میں ہمیں بھی ہمارے میمانوں کو بھی کھلاتی ہیں کھلاتی ہیں ہم آپ کا یہ احسان چکا نہیں چکتے ہیں ہم صرف اس کا آزار کریں ہم نے یہ کیا کہ اپنے گاؤں والوں سے پوچھا سروے کروایا کہ کوئی ہمارے گاؤں میں ایسے عورت بھی ہے جسے کفیل رائی نہ بھی ہو یہ بات ہے یہ بات بڑی مشکل تھی تو ہم کہتے ہیں کہ نمکن ہے لیکن آپ احران ہوں نہیں کہ ہمارے گاؤں کی دو ایسی فاتین ہیں اسی سالوں کی عمر ہے کتنی زندہ ہے ابھی بھی زندہ ہے ایک کا نام زیتون نے کم ہے اور ایک کا نام قریم نے کم ہے دو مختلف اور نامشہ لڑتی ہیں پورے گاؤں گاؤں والوں نے کہا کہ ان دونوں نے کبھی کسی کے ساتھ رائی جنگل میں اور وہ گاؤں نے ان کے ساتھ رائی جنگل میں ہم نے ان کو انترامی شیل دیئے اور جب دیئے تو میں نے اسے کہا کہ یہ شیل نہیں ہے یہ جنگل کا سرٹی پیٹ ہے یہ جس گاؤں میں آپ پلی بڑی جوان ہوئی بزرگ ہو گئی اس گاؤں کے لوگ یہ قیامت کے دن آپ کے سامنے دعائی ہے کہ اللہ جس گاؤں میں ہم نے برنش پائی ہے جس میں مارا اختام ہوئی ہے اس لوگوں کی دعائی تو ہمارے آت میں یہ ہے تو کیا حصیات آگیا ہے اللہ تو غفور رہی میں پھر کیا حصیات ہم نے دو چھاپنے گاؤں والوں سے کہ ہمارے گاؤں میں سب سے میں معنواس خاتون کون ہے تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اس نے کہا کہ آپ ہمیں حصیت میں مطلع کر رہے ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے اس سے بھی نام لیا بے اختیار کی اختلاہ ہیں ہم سب نے اس کے ہاتھوں کا پکاو کھانا کھایا وہ آپ کی ہمارے جو آئیس فنس سکول ایوان ٹیچر ہیں شمی مخترون کا نام ہے پورے گاؤں پر اتفاق تھا کہ وہ سب سے نمہ نواز خاتون ہیں ان کے گھر میں پوری راٹ میں ہفر لگی جاتی ہے دو وجہ بھی یہ کہا جائے گے کھانا چاہیے چاہیے تم مل جاتی ہے کبھی در میں ہمیں احتراز نہیں ہوئے تو ہم نے ان کو انام دیا یہ انام کس کے آن سے دیا آئی جی صاحب ہمارے گاؤں سے متعلق سن کر آئے تو ان کے آن سے انام دیا اور آئی جی صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی کمار کی پورے نے کہا کہ لوگو دو باتوں نے مجھے مطاستت کیا میری عقل نہیں مانتی ہے دو باتوں ایک یہ کہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے میں پڑا بھی باہر رہا پیرس شہر دیکھا تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ شہر انسانوں نے کو دنایا گیا پڑ یہ دنیا میں مولی ہے پچاس میں پیرس شہر کی سڑکوں پر ششے کی طرح انسان آپ نے چیرا دیکھ سکتا تھا اس کی ترقیت نہیں تھی انسو پچاس میں بھائی دیکھیں گا آج بھی ہم تو کہتے ہیں نا کہ پیرس بنا دیں گے لڑیاں کو پیرس بنا دیں گے سلام آباد وقت ابھی ہم نے کہا کہ یہ ہو جار بنا دیں گے ایک طرح میں ہم نہ دیں گے لڑڈین والا میں بھی بتائیس نہ دیں گے اور کوئی نے کہا کہ یہ یقین نہیں آتا میں دیکھایا وہا ہے وہ اس کی طرقی دیت نہیں نائے دیکھئے لیکن یہ یقین نہیں آتا کہ وہ ہے انہوں نے کہا دوسرا آپ لوگوں کی درمیان دیکھ کر مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ بیس بھ Index جنیا کے Este cyclin مصالی معاشرہ ایسے بن سکتا ہے مصالی معاشرہ ایسے بن سکتا ہے کہ ہم برداشت ہمارے اندر ہو ہم جس مرضی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں جس مرضی مسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں جس مرضی سیاسی خیالات اور جذبات رکھتے ہو ہمارے درمیان جس طرح کے مرضی اخترافات موجود ہیں اس کے موجود انسان سب سے بہت امیر انسان کا اعتراہم کسی بھی ایسیت میں عملی ہونا چاہیے یہ مسالی مارسلہ ایسے بن سکتا ہے ہاں میں آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ ہماری ہارپینے میٹی ہوتی ہے یہ ابھی گیارہ داری کو ہوگی کب ہوگی گیارہ دفتے والے دن ہوگی چار بجے اب سارے آئے ہیں ہم میں بیٹھے ہیں دیکھیں کیسے ممکن ہے برادریاں کبیلے مفتریف ہیں مسجد مختلف ہیں سیاسی خیالات نرجال مختلف ہیں آپ اس کے بے شمار موجود ہیں اور کلابات جو کسی بھی مارسلہ ایسے تو ساری موجود ہیں اس کے بعد جو سارے لوگ بڑھتے ہیں میں نے دین سار کے بعد اللہ کا مجھ سے پوچھا کہ اس میں تبدیلی کی عمرت ہم وہ لوگ جو مسجد میں مارسل برچے نہیں بڑھتے تھے ہم لوگ جو انہوں سے غرم مرے جاتے تھے شادی پر مرے جاتے تھے کسی نے ہمارا رجمہ نہیں کر رہا ہمارے دیمانی اختلاف نہیں کر رہا کوئی آخر اختلاف نہیں ہے ہم سارے بارشیر مشکر ہیں تو میں اتنی بات پر رچاؤں گا کہ علم کا حاصل یہ ہے علم کا حاصل یہ ہے علم سے کتاب رٹھرے کا نام نہیں ہے علم اس معارض اور تقنی کا نام ہے جس کی بدولت جنت سے نکالا وہاں انسان زمین پر دوبارہ یعنی جنت امید ہوتا ہے آپ سب پر بہت شکریہ